آگے دیکھیں سبق بھائی رہن کے مسائل ذکر ہو رہے ہیں گزشتہ سبق میں ایک بڑی مشکل بحث گزری مصنف نے آپ کو بتلایا کہ سونے اور چاندی کو بھی بطور رہن کے رکھوانا سہی اور اسی طرح تمام مکیلات اور موضونات کو بھی رہن رکھوانا سہی ہے کیونکہ ان کے رہن کے ذریعے مقصد ہوتا ہے وصولی اپنے دین کی اور مکیلات اور موضونات کو بھی بیچ کر اپنے دین کو وصول کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں پھر تفصیل انہوں نے بتلائی تھی کہ اگر یہ مکیلات اور موضونات کو انہی کی جنس کے بدلے رکھا جائے اور پھر رہن حلاک ہو جائے تو اس صورت میں جو ہے وہ رہن حلاک ہوگا اپنے ہی مثل بدلے میں بے اعتبار قدر کے یعنی اگر کیلی ہے تو اتنا ہی کیل دیکھ لیں گے اور اگر وزنی ہے تو اتنا ہی وزن دیکھ لیں گے یعنی قیمت کا اعتبار نہیں ہے بلکہ مقدار کا اعتبار ہے بے اعتبار کیل کے یا بے اعتبار وزن کے اور انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جوہدت یعنی عمدگی کا کوئی اعتبار نہیں جوہدت کہتے ہیں کسی چیز کی یعنی عمدگی کے کتنی عمدہ ہے جوہدت کس کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں وَلَّا عِبْرَةَ لِلْجَوْدَتِي قوالِٹی کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ ایک آلہ تھا دین والا آلہ ہے اور رہن والا ادنا ہے تو کہتے ہیں نہیں بھئی قوالٹی کو نہیں دیکھیں گے بلکہ مقدار کو دیکھ لیں گے چاہے قوالٹی میں فرق ہی کیوں نہ ہو دین آلہ قوالٹی والا تھا رہن ادنا قوالٹی والا ہے لیکن پھر بھی برابری کی جائے گی کس اعتبار سے قدر کے اعتبار سے اگر کیلی ہے تو کیل کے اعتبار سے اور وزنی ہے تو وزن کے اعتبار سے اور پھر شرم انہوں نے آپ کو بتلایا کہ یہ مذہب ہے امام آزم ابو حنیف رحمہ اللہ کا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ قیمت کو دیکھا جائے گا قیمت کو دیکھا جائے گا اور پھر اختلاف ظاہر ہوتا ہے صاحبین اور امام صاحب کا اس صورت میں جبکہ دین کم درجے کا ہو جب دین کم ہو تو پھر کم قیمت والا ہو تو اس وقت اختلاف ظاہر ہوگا تو امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب دین کی قیمت کم درجے کی ہو رہن کے مقابلے میں اگر مثلا دیکھو ایک شخص نے دوسرے کے پاس چاندی کا برطن رکھوایا اس برطن کا وزن بھی دسترہم اور قیمت بھی دسترہم اور اس کے بدلے دین لیا وہ بھی دسترہم ہے تو یہاں پر دیکھو اس رہن کا وزن بھی دسترہم اور قیمت بھی دسترہم تو اگر یہ رہن اس کے پاس ہلاک ہو گیا تو دین بھی کتنا تھا دسترہم اس کے بدلے یہ ہلاک ہوا تو یہاں پر اختلاف ظاہر ہی نہیں ہوتا صاحبین کا اور امام صاحب کا امام صاحب کے نزدیک بھی رہن ہلاک ہوا کتنے کے بدلے دسترہم کے بدلے کیونکہ اس کا وزن بھی دسترہم تھا اور وہ بھی دین بھی کتنا ہے دسترہم دین کے بدلے ہے کیونکہ رہن کی قیمت دس درہم ہے اور دین بھی کتنا ہے دس درہم تو دین ساقط ہو گیا اور اگر رہن کی قیمت زیادہ ہو مثلا ایک شخص نے دس درہم دین لیا ہے اور دس درہم وزن والا ایک برطن بطور رہن کے رکھوایا لیکن اس کی قیمت پندرہ درہم ہے قیمت پندرہ درہم تو اس صورت میں بھی دین کتنا دس درہم برطن کا وزن کتنا دس درہم قیمت کتنی پندرہ تو وزن تو دس درہم ہے اور دین بھی دس درہم ہے امام صاحب فرماتے ہیں اگر یہ رہن اس کے پاس ہلاک ہو گیا تو اس کا اور دین کا وزن برابر ہے لہٰذا یہ دین کیا ہو جائے گا ساقت ہو جائے گا جبکہ قیمت تو اس کی پندرہ درہم ہے تو صاحبین بھی فرماتے ہیں کہ جو دین ہے وہ دس درہم ہے اور رہن کتنا ہے پندرہ درہم تو اس میں سے پانچ درہم تو امانت ہیں وہ تو ویسے زیادہ ہو گئے اور دس دس کے بدلے ہو گئے تو دین کیا ہو گیا ساقت تو اس صورت میں بھی معلوم ہوا امام صاحب اور صاحبین دونوں کے نزدیک دین ساقت ہو جائے گا اختلاف ظاہر نہیں ہوا اختلاف ظاہر نہیں ہوا ہاں اختلاف ظاہر اس وقت ہوگا جس وقت رہن کی قیمت کم درجے کی ہوگی رہن کی قیمت دیکھو نا ایک صورت ہم نے کر لی جب رہن کی قیمت برابر تھی ایک صورت ہم نے وہ کر لی جس میں رہن کی قیمت زیادہ تھی تو زائد کیا تھا وہ امانت تھا اب اختلاف اس صورت میں ظاہر ہوتا ہے جب رہن کی قیمت کم ہو دین سے مثلا رہن جو رکھوایا دین ہے دس درہم اور رہن جو برطن رکھوایا اس کا وزن بھی دس درہم لیکن قیمت اس کی آٹھ درہم ہے کتنی ہے قیمت آٹھ درہم تو امام صاحب کے نزدیک وزن کو دیکھا جائے گا وزن رہن کا بھی دس درہم اور دین بھی دس درہم تو دونوں برابر ہو گئے دین رہن ہلاک ہوا تو دین کیا ہو گیا ساقت ہو گیا جبکہ صاحبین تو فرماتے ہیں قیمت کو دیکھا جائے گا اور قیمت اور رہن کی کتنی ہے آٹھ درہم اور دین کتنا ہے دس درہم امام صاحب نے کیا فرمایا کہ اس نے وصولی کر لی کیا کر لی کیونکہ دس درہم کا برطن ہلاک ہوا ہے اور دین بھی کتنا ہے دس درہم صاحبین فرماتے ہیں نہیں یہاں وزن کے اعتبار سے بھی وصولی کے قائل ہم نہیں ہو سکتے اور قیمت کے اعتبار سے بھی وصولی کے قائل نہیں ہو سکتے توجہ ہے دین کتنا ہے دس درہم برطن کا وزن کتنا دس درہم لیکن قیمت کتنی ہے آٹھ درہم اور یہ ہلاک ہو گیا اس کے پاس امام صاحب کے نزدیک تلکا بی تلکا دونوں دوسرے کے بدلے ہو گئے دین کیا ہو جائے گا اس کے بدلے ساقت ہو جائے گا گویا اس نے وصولی کر لی کیونکہ دونوں کا وزن دس درہم ہے صورت سمجھ میں آگئے صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں نہ یہاں وصولی وزن کے اعتبار سے ہم اس کے قائل ہو سکتے ہیں اور نہ قیمت کے اعتبار سے اس کے قائل ہو سکتے ہیں وزن کے اعتبار سے وصولی کے قائل اس لئے نہیں ہو سکتے کیونکہ اس صورت میں مرتحن کا نقصان لازم آتا ہے گیا ٹھیک ہے اس کا وزن تو دس درہم ہے لیکن قیمت تو اس کے کتنی ہے آٹھ درہم تو اس صورت میں اگر ہم کہیں کہ مرتحن نے اپنا دین وصول کر لیا تو اس بیچارے کا تو نقصان ہو گیا اس بیچارے کا نقصان ہو گیا اور قیمت کے اعتبار سے بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرتحن نے اپنا دین وصول کر لیا ہے کیونکہ قیمت تو رہن کی کتنی تھی آٹھ درہم اور دین کتنا تھا دس درہم تو اگر یہ کہہ دیں کہ یہ آٹھ دس کے بدلے ہو گئے پھر تو ریبا لازم آیا بھئی حالانکہ دونوں میں برابری ضروری تھی سورہ سمجھ میں آگئی پھر کیا کریں گے صاحبین فرماتے ہیں کہ وہ جو رہن اس کے پاس حلاک ہوا اس کی قیمت کتنی تھی آٹھ درہم اس آٹھ درہم کی کوئی خلاف الجنس چیز خرید لی جائے گی مثلا سونا خریدیا آٹھ درہم کا اور پھر وہ سونا جو ہے مرتحین کے پاس بطور رہن کے ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی تو آٹھ درہم کا سونا جو ہے وہ خرید کر اس کے پاس بطور رہن کے یہ اپنے پاس رکھ لے گا تو یا تو اس کے پاس بطور رہن کے رہے یا مالک بن جائے بات ایک ہی ہے بھئی یا تو سونا دے گا وہ کتنے کا ہے آٹھ درہم کا اور کتنا دین لے لے گا دس درہم تو دیکھا گویا دو درہم زائد وصول ہو گئے یا اگر یہ مالک بن جاتا ہے تو بھی اس نے آٹھ درہم کیا کر لیے وصول کر لیے اور کتنے رہ گئے دو درہم رہ گئے بات سمجھ میں آگئے اور پھر اس کے بعد عبارت پر ایک بڑا پیچیدہ اعتراض ذکر کیا تھا صاحب شرح وقایہ نے اور انہوں نے کہا تھا کہ اوپر مطن میں جو عبارت آئی فَهُلْكُوْهُ بِمِسْلِهِ قَدْرَمْ مِنْ دَيْنِهِ یہ مِن جو ہے یہ مِن کون سا ہے عبارت میں کیا بتلایا کہ اگر رہن ہلاک ہو جائے تو وہ ہلاک ہوگا بِمِسْلِهِ اپنے ہی مِسْل کے اپنے برابر کے بدلے ہی قدران بیعتبار مقدار کے بیعتبار مقدار اپنے ہی برابر مقدار کے بدلے ہلاک ہوگا مِنْ دَيْنِهِ کس میں سے؟ دین میں سے تو اب یہ مِن کون سا ہے یہ کہتے ہیں یا تو یہ مِن تبعیزیہ بنے گا اگر رہن اگر دین زیادہ ہو توجہ ہے پھر سمجھ لو اس عبارت کو کیا فرمایا کہ اگر رہن ہلاک ہو جائے تو رہن اپنے ہی برابر مقدار کے بدلے ہلاک ہوا توجہ ہے رہن بِمِسْلِهِ قدران اپنے ہی برابر مقدار کے بدلے توجہ نہیں ہے اس زبان سے دہراؤ رہن ہلاک ہوا اپنے ہی برابر مقدار کے بدلے اپنے ہی برابر مقدار کے بدلے ہلاک ہوا ہے مِن دینی ہی کس میں سے دین میں سے اب یہ مِن کون سا ہے کہتے ہیں یہ مِن تبعیزیہ بنے گا اگر دین کی مقدار زیادہ ہو کیا ہو دین کی مقدار زیادہ ہو اس لیے کیونکہ مِن تبعیزیہ اس صورت میں آتا ہے جب کچھ باقی بھی بچ جائے مثلا جو رہن ہلاک ہوا وہ تھا dس درہم کا اور دین کتنا تھا پندرہ درہم تھا تو دیکھو اس کے پاس دس درہم کا رہن ہلاک ہو گیا اور انہوں نے کیا ذابطہ بتایا کہ رہن ہلاک ہوگا اپنے ہی برابر مقدار کے بدلے کس میں سے دین میں سے اس کے دس ہلاک ہوا اس کے برابر بھی کیا ہے دس ہی ہے تو یہ دس کے بدلے ہی ہلاک ہوا مِنہ دین کس میں سے دین میں سے تو دین تو ہے پندرہ تو پندرہ میں سے دس کٹ گئے کتنے رہ گئے پانچ معلوم ہوا یہ من اس صورت میں تبعیزیہ بنے گا جبکہ دین زیادہ ہو کیونکہ من تبعیزیہ میں کچھ باقی بچنا چاہیے من دینی ہی دین میں سے جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی کہ خستو مینہ دراہیم میں نے لے لیے کس میں سے دراہیم میں سے معلوم ہوا سارے نہیں لیے کچھ باقی بھی بچ گئے ہیں تو یہ من تبعیزیہ ہے جب کیا ہو دین کی مقدار زیادہ اور اگر دین جو ہے وہ رہن کے برابر ہو تو پھر یہ من بیانیاں بنے گا جو بیان کے لیے آتا ہے پھر وہ عبارت لگاؤ دین بھی کتنا دس درہم رہن بھی کتنا دس درہم تو یہ رہن اس کے پاس ہلاک ہو گیا تو فہول کوہو بی مس لہی قدران تو رہن ہلاک ہوا اپنے ہی برابر مقدار کے بدلے میں اور اپنے ہی برابر مقدار دین میں سے کچھ باقی بچتا ہے نہیں تو معلوم ہوا اپنے ہی برابر مقدار وہ دین ہی تو ہے وہ دین ہی تو ہے کوئی اور چیز تو نہیں معلوم ہوا من دین ہی میں من بیانیاں ہے من کیا ہے من بیانیاں ہے بی مس لہی مقدار اپنے ہی برابر مقدار وہ کیا ہے وہ دین ہی تو ہے تو یہ من کے ذریعے اسی بی مس لہی کو بیان کر دیا گیا سورہ سمجھ میں آگئے کہ وہ ہلاک ہوا اپنے ہی برابر مقدار کے بدلے یعنی دین کے بدلے کیونکہ دین بھی ختم ہو گیا سورت سمجھ میں آگئی تو معلوم ہو جب دین برابر ہو رہن کے تو اس سورت میں من بیانیاں بنے گا من بیان کی لیائے گا اور اگر دین جو ہے وہ تھوڑا ہے رہن کے مقابلے میں کم ہے اس کی مقدار مثلا رہن ہے پندرہ درہم کا اور دین ہے دس درہم کا تو رہن اس کے پاس ہلاک ہو گیا تو اس سورت میں یاد رکھو یہ جو من ہے نہ یہ تبعیزیہ آپ بنا سکتے ہیں نہ من بیانیاں بنا سکتے ہیں کیونکہ من تبعیزیہ کے اندر کچھ دین بچنا چاہیے اور من بیانیاں میں دین کو رہن کے برابر ہونا چاہیے اور یہاں پر تو دین تھوڑا ہے تو عبارت کا اگر آپ ترجمہ کریں گے تبعیزیہ تو بن نہیں سکتا تبعیزیہ میں تو دین کچھ بچ جاتا ہے اور یہ بیان بھی نہیں بن سکتا کیونکہ اگر من کو بیان والا بنائے تو عبارت کا ترجمہ یوں ہو جائے گا کہ رہن ہلاک ہو گیا بمثل ہی قادران اپنے ہی برابر کے بدلے میں یعنی کہ دین کے بدلے میں یعنی معلوم ہوا دین بھی پندرہ ہے حالانکہ دین تو پندرہ نہیں ہے وہ تو کتنا ہے دس ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو معلوم ہوا جب دین رہن کے مقابلے میں اقل ہو بے اعتبار مقدار کے تو اس سورت میں یہ عبارت میں جو من آیا اس کو نہ من تبعیزیہ بنا سکتے ہو اور نہ من بیانیہ بنا سکتے ہو سورت سمجھ میں آگئی تو معلوم ہوا یہ جو عبارت ہے اس عبارت میں تینوں سورتیں داخل نہیں ہوتی تینوں سورتیں داخل نہیں ہوتی تین سورتیں کون سی ہیں دین رہن کے برابر ہوگا یا زیادہ ہوگا یا کم ہوگا اگر زیادہ والا کی سورت بناو تو من کو تبعیزیہ ماننا پڑتا ہے برابر والی سورت بناو تو من کو بیانیہ ماننا پڑتا ہے اور اگر دین کم ہے تو نہ من تبعیزیہ ہے اور نہ من بیانیہ ہے تو پھر معلوم ہوا عبارت میں خلل ہے یہ ساری سورتوں کو شامل نہیں ہے شامل نہیں ہے من کے دونوں معنی ہم لے بھی نہیں سکتے تبعیز اور بیان والا کیونکہ عموم مشترک جائز نہیں ایک لفظ کے کئی معانی آتے ہوں اور آپ ایک ہی جگہ پر اس کے سارے معانی مراد لے لیں یہ نہیں ہو سکتا ایک وقت میں ایک ہی معانی مراد ہوگا اگر یہ من تبعیزیہ ہے تو بیانیہ نہیں اور اگر بیانیہ ہے تو تبعیزیہ نہیں تو شارح نے پھر آپ کو جواب بھی دیا تھا کہ یہ من تبعیزیہ ہے اور یہ صرف متن میں وہ سورت بیان ہو رہی ہے جب دین زیادہ ہو جب دین کیا ہو اور باقی سورتیں کہتے ہیں وہ آپ خود ہی اس سے سمجھ جائیں گے کیونکہ یہاں مصنف کا مقصد تینوں سورتیں بیان کرنا نہیں مصنف صرف یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر رہن ہلاک ہو جائے تو اس میں وزن کا اعتبار کرنا ہے قیمت کا اعتبار نہیں کرنا اگر وزن اس کا تھوڑا تھا تو دین میں سے اتنی ہی کٹوتی ہو جائے گی اور باقی سورتوں کو اسی پر قیاس کر لو باقی سورتوں کو اسے اگر برابر ہوا وزن تو پھر وہ دین جو ہے رہن کے بدلے ساکت ہو جائے گا تو مطن میں انہوں نے صرف جو ہے وہ سورت ذکر کی جب دین زیادہ ہو اگر دین برابر ہو یا رہن زیادہ ہو وہ سورت ذکر نہیں کیونکہ اگر رہن برابر ہے دین کے تو پھر تو دونوں برابر سرابر ہو گیا اس کا رہن گیا تو اس سے دین کیا ہو گیا ساکت ہو گیا اور اگر رہن زیادہ ہے تو زائد رہن کیا ہوتا ہے امانت ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو حاصل ایک کلام یہ کہ مطن میں جو مین آیا وہ تبعیزیہ ہے اور وہاں صرف وہ سورت ذکر کی جب دین زیادہ تھا اور باقی دو سورتوں کو آپ اسی سے سمجھ سکتے ہیں کیونکہ وہاں صرف یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جب رہن حلاک ہو جائے کس کے اندر مکیلات اور موزونات میں اور اسی کی جنس کے بدلے ہو یعنی دین بھی وہی ہے رہن بھی وہی ہے تو وہاں پر پھر آپ مقدار کا اعتبار کرنا تیمت کا اعتبار نہ کرنا بات سمجھ میں آگئی اب آگے دیکھئے بھئی سبق ومن شرى شیئن علا ان یرہن شیئن او یعطی کفیلا بعینهما من ثمنه وابا صح استحسانا والقیاس ان لا يجوز لانه صفقة في صفقة وجه الاستحسان انه شرط ملائم لان الكفال تورهن للاستیساق والاستیساق ملائم للوجوب وَإِنَّمَا قَالَ بِعَيْنِهِ مَا لِأَنَّهُ لَوْلَمْ يَكُنِ الرَّهْنُ أَوِلْكَفِيلٌ مُعَيَّنًا يَفْسُدُ الْبَيْعِ رہن کے مسائل چل رہے ہیں بھئی صورت مسئلہ یہ جو آگے ذکر ہو رہی ہے کہ بائے اور مشتری کے درمیان بیع کا معاملہ ہوا اور بائے نے بیع کے اندر شرط لگا دی کہ میں تمہیں اس شرط پر یہ چیز فروخت کرتا ہوں کہ تم اپنی فلان معین چیز یعنی فلان گاڑی میرے پاس بطور رہن کے رکھوا ہو یا فلان معین شخص مثلا زید جو اس مجلس میں موجود ہے کہ یہ آدمی جو ہے آپ کی زمانت دے دے کیونکہ مشتری نے کہا تھا کہ میں آپ کو پیسے ایک مہینے بعد دوں گا یعنی فوری ادائیگی نہیں کروں گا کچھ مدت کے بعد ادائیگی کروں گا سورہ سمجھ میں آ رہی ہے مشتری نے کیا کہا میں ایسی بیع چاہتا ہوں کہ میں فلحال میرے پاس رقم نہیں ہے میں ایک ماہ بعد یا اتنی مدت کے بعد آپ کو پیسوں کی ادائیگی کروں گا بائے نے کہا ٹھیک ہے اس نے بیع کی اس کے ساتھ لیکن بیع کے اندر شرط لگا دی کہ چونکہ تم نے میرے سمن دینے ہیں سمن تمہارے ذمہ واجب ہوں گے اور تم نے ادائیگی کرنی ہے ایک مہینے کے بعد تو تم پر ایک ماہ تک میرا یہ دین رہے گا تو لہٰذا یہ اس شرط پر یہ تمہیں چیز میں بیچتا ہوں کہ تم کوئی اپنی فلان معین چیز میرے پاس بطور رہن کے رکھوا دو اس دین کے بدلے وہ جو سمن کا دین آئے گا آپ پر یا یہ جو زید ہے معین آدمی اس کے بارے میں کہا کہ یہ آپ کے بارے میں زمانت دے دے کہ آپ بعد میں میرے پیسے دے دیں گے تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے تو آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ یہ بیع فاسد ہونی چاہیے فاسد ہونی چاہیے اس لئے کیونکہ یہاں عقد بیع ہے اور بیع کے اندر وہ عقد رہن یا عقد کفالت کی شرط لگا رہا ہے تو ایک عقد کے اندر دوسرے عقد آ رہا ہے تو صفقتن فی صفقتن صفقہ کہتے ہیں عقد کو عقد کے اندر عقد کی شرط لگا رہا ہے اور یہ درست نہیں ہے ایک عقد میں دوسرے عقد سے روکا گیا ہے بات سمجھ میں آ گئی اور اس لئے ایک تو وجہ یہ ہو گئی اس کے جائز نہیں قیاس تقاضہ کرتا ہے یہ جائز نہیں کیونکہ ایک عقد کے اندر دوسرے عقد کی شرط لگائی جا رہی ہے تو ایک عقد کے اندر دوسرا عقد آ جائے گا یعنی عقد بیع کے اندر عقد رہن آ جائے گا اس کے زمن میں یا عقد بیع کے زمن میں عقد کفالت آ جائے گا کفالت زمانت بھئی کوئی کسی کی زمانت دے دے اور نیز اس لئے کیونکہ یہ جو شرط لگا رہا ہے معین چیز کے رہن کی یا معین کفیل کی یہ شرط مقتضع عقد کے خلاف ہے اور نیز اس میں بائے کا فائدہ ہے یاد رکھئے بیع کے اندر اگر شرط لگائی جائے تو بعض صورتوں میں بیع بھی صحیح ہوتی ہے اور شرط بھی صحیح ہوتی ہے اور بعض صورتوں کے اندر شرط لگائی جائے بیع کے اندر تو شرط بھی فاسد اور بیع بھی فاسد اور بعض صورتوں کے اندر بیع کے اندر شرط لگائی جائے تو بیع تو صحیح ہوتی ہے لیکن شرط فاسد یعنی لغو ہو جاتی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا بعض سمجھ میں آگئے کتنی قسم کی شرطیں ہو گئیں تین قسم کی بعض اوقات بیع کے اندر کوئی شرط لگائی جائے تو وہ بیع بھی صحیح اور شرط بھی صحیح اور بعض اوقات بیع کے اندر شرط لگائی جائے تو بیع بھی فاسد اور شرط بھی فاسد اور بعض اوقات بیع کے اندر شرط لگائی جائے تو بیع تو صحیح اور شرط فاسد ہوتی ہے یعنی وہ لغو ہوتی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا اور بیع منعاقد ہو جاتی ہے تفصیل یہ ہے کہ اگر بیع میں ایسی شرط لگائی جائے جو مقتضی عقد کے مطابق ہو عقد بیع کیا ایسی شرط لگا دی کہ عقد بھی اس کا تقاضہ کر رہا ہے عقد بھی اس کا تقاضہ کر رہا ہے تو اس صورت میں بیع بھی صحیح اور شرط بھی صحیح کیونکہ یہ مقتضی عقد کے مطابق شرط ہے مثلا کوئی شخص کسی کو اپنی چیز بیچتا ہے اور شرط یہ لگاتا ہے کہ یہ چیز تمہیں میں اس شرط پر بیچوں گا کہ آپ اس کے مالک بن جاؤ گے بھئی بیع میں ہوتا یہ ہے کہ مشتری کیا ہوتا ہے بیع کرتے ہی مبیع کا مالک بن جاتا ہے یہ تو خود عقد یہی تقاضہ کرتا ہے تو یہ اس نے ایسی شرط لگائی جو مقتضی عقد کے مطابق ہے یعنی اس میں کوئی بیع کے خلاف بات اس نے نہیں کی بھئی تو شرط بھی صحیح اور بیع بھی صحیح ہو گئی بیع کرتے ہی وہ مالک بن جائے گا اور اسی طرح بعض وقت شرط لگائی جاتی ہے دیکھنے میں تو وہ شرط ہوتی ہے لیکن غور کیا جائے تو دراصل وہ مبیع کا وصف بیان ہو رہا ہوتا ہے مثلا ایک شخص دوسرے شخص سے کوئی غلام یا باندی خریدتا ہے اور اس شرط پر خریدتا ہے کہ اس کو کھانا بنانا آنا چاہیے میں اس شرط پر یہ غلام یا باندی خریدتا ہوں کہ اس کو کھانا بنانا آنا چاہیے دیکھو اب بظاہر تو وہ شرط لگا رہا ہے بیع کے اندر لیکن غور کیا جائے تو یہ شرط نہیں ہے وہ دراصل مبیع کا وصف بیان کر رہا ہے کہ مجھے ایسا غلام یا ایسی باندی چاہیے جس کو کھانا بنانا آتا ہو بات سمجھ میں آگئے اور یہ بات بالکل یہ بھی کوئی آقد کے خلاف نہیں ہے آپ جب بھی کوئی چیز خریدتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق خریدتے ہیں معلوم ہوا اس شخص کو بھی کھانا بنانے کے لیے غلام یا باندی کی ضرورت ہے تو دیکھنے میں تو یہ شرط ہے لیکن حقیقت میں تو یہ کیا بیان ہو رہا ہے مبیع کا وصف بیان ہو رہا ہے لہٰذا یہ بیع بھی صحیح اور شرط بھی صحیح ہے تو یہ پہلی صورت تھی جس میں شرط لگائی ایک تو وہ شرط مقتضی آقد کے خلاف نہیں ہوگی اور دوسرا یہ کہ بظاہر شرط ہوگی لیکن دیکھنے میں مبیع کا وصف ہوگا تو اس صورت میں بیع بھی صحیح اور شرط بھی صحیح جبکہ بعض صورتوں میں بیع بھی فاسد اور شرط بھی فاسد یہ اس وقت ہوگا جب ایسی شرط لگائی جو مقتضی آقد کے خلاف ہو آقد اس کا تقاضہ نہیں کر رہا لیکن اس کے اندر شرط لگا دی اور نیز اس کے اندر مشتری بائے یا مبیعے کا فائدہ ہو کس کا فائدہ ہو شرط مقتضی آقد کے خلاف ہے آقد اس کا تقاضہ نہیں کر رہا اور اس میں بائے کا یا مشتری کا یا مبیعے کا فائدہ ہو بائے کا فائدہ ہو مثلا بائے نے کسی کو اپنی گاڑی فروخت کی لیکن شرط یہ لگا دی کہ میں تمہیں ایک ہفتے بعد دوں گا یا کسی نے کسی کو مکان فروخت کیا لیکن شرط لگا دی کہ میں دو مہینے بعد تمہارے حوالے کروں گا دیکھو یہ ایسی شرط لگائی جو مقتضی آقد کے خلاف ہے آقد بیع تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ بیع ہوتے ہی مشتری مالک بن گیا لہٰذا اب مبیعہ فوراں اس کے حوالے کرو تو یہ شرط کیا ہوئی مقتضی آقد کے خلاف ہوئی اور نہیں جس میں بائے کا فائدہ ہے معلوم ہو وہ چیز بیچنے کے بعد بھی اس سے ایک ہفتہ یا دو مہینے تک نفع اٹھانا چاہتا ہے اس نے کہا کہ میں ایک ہفتے بعد گاڑی آپ کے حوالے کروں گا معلوم ہو وہ ایک ہفتہ مزید اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے حالانکہ چیز کا مالک تو مشتری بن چکا ہے یا گھر اس نے فروخت کیا ہے اور کہتا ہے میں دو مہبہ تمہارے حوالے کروں گا معلوم ہوا کہ بائے جو ہے دو مہ مزید اس گھر سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو یہ ایسی شرط لگائی جو مقتضی آقد کے خلاف ہے اور جس میں بائے کا نفع ہے تو شرط بھی فاسد اور بے بھی فاسد بھئی یہ بے فاسد ہو جائے گی اور اس کو توڑنا ضروری ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے بے فاسد ہو جائے تو اس کو توڑنا ضروری ہوتا ہے ورنہ گناہگار ہوں گے کرنے والے اس کو توڑیں اور نئے سیرے سے صحیح طریقے سے بیع کریں اس چیز کی یا دوسری شرط مثلا ایسی شرط لگائی جس میں مشتری کا فائدہ ہے مشتری نے کسی سے گاڑی خریدی لیکن شرط لگا دی ساتھ کہ میں اس شرط پر گاڑی خریدتا ہوں کہ آپ مجھے سات پانچ لاک روپے بطور قرض کے بھی دیں گے اب دیکھو یہ ایسی شرط لگائی جو مقتضی عقد کے خلاف ہے عقد بیع تو یہ تقاضہ نہیں کرتا کہ بائے کیا کرے پانچ لاک روپے مشتری کو قرضہ دے اور اس شرط میں مشتری کا دیکھو فائدہ ہے بیع کے ساتھ ساتھ وہ پانچ لاک روپے قرضہ لے کر فائدہ اٹھانا چاہتا ہے ایسی شرط لگانا جو مقتضی عقد کے خلاف ہو اور اس میں بائے یا مشتری کا فائدہ ہو تو اس صورت میں بیع بھی فاسد اور شرط بھی فاسد تیسی صورت اسی کے اندر یہ ہے کہ ایسی شرط لگائی جس میں مبیع کا فائدہ ہو ایسی شرط لگائی جو مقتضی عقد کے خلاف ہے اور جس میں مبیع کا فائدہ ہو بہن مبیع کا فائدہ کیسے ہوگا یاد رکھیں یہ صرف اس صورت میں ہوگا جب مبیع غلام یا باندی ہو مثلا بائے نے کسی کو غلام یا باندی فروخت کی اور اس شرط پر کہ میں اس شرط پر یہ آپ کو فروخت کرتا ہوں کہ آپ اس کو مدبر بناوگے اس کو مدبر بناوگے یا باندی فروخت کی اس شرط پر کہ آپ اس کو امِ ولد بناوگے اور مدبر تو مالک کے مرنے کے بعد آزاد ہوتا ہے اور اسی طرح امِ ولد آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہو جاتی ہے تو دیکھو اس شرط کے اندر مبیع کا فائدہ ہے کہ مالک کے مرنے کے بعد وہ کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا تو عقدِ بیع تو یہ تقاضہ نہیں کرتا بھئی کہ اس میں یہ شرط لگائی جائے تو یہ ایسی شرط لگا دی جو مقتزع عقد کے خلاف ہے اور جس میں مبیعے کا بھی فائدہ ہے تو اس صورت میں بیع بھی فاسد اور شرط بھی فاسد ہو گئی باقی چیزوں کے اندر اگر غلام یا باندی کے علاوہ کوئی اور چیز خریدی یا بیچی تو اس میں پھر مبیعے کے فائدے والی صورت نہیں بنتی وہاں صرف مشتری کا فائدہ ہو سکتا ہے کسی شرط میں یا بائے کا فائدہ ہو سکتا ہے مشتری کا فائدہ ہو یا بائے کا فائدہ ہو تو پھر شرط بھی فاسد ہوگی اور بیع بھی فاسد تیسی صورت یہ تھی کہ بیع کے اندر شرط لگائی شرط تو فاسد لیکن بیع صحیح یعنی ایسی شرط لگانا جس کا عقد تقاضہ نہ کرے مقتزع عقد کے خلاف ہو اور اس میں کسی کا فائدہ بھی نہ ہو اس میں کسی کا فائدہ بھی نہ ہو مثلا کسی نے کسی کو گاڑی فروخت کی اور ساتھ بائے نے یہ شرط لگا دی کہ میں اس شرط پر یہ گاڑی فروخت کرتا ہوں کہ یہ گاڑی آپ خود ہی استعمال کریں گے کسی اور کو استعمال کے لیے نہیں دیں گے کیونکہ یہ آپ ہی کے لائق ہے یہ اتنی بہترین گاڑی ہے کہ یہ آپ ہی کے لائق ہے اب دیکھو بائے نے ایسی شرط لگا دی جو مقتزع عقد کے خلاف ہے بھئی مشتری کی مرضی ہے خود استعمال کرے یا کسی اور کو دے استعمال کے لیے لیکن اس میں پابند کیا جا رہا ہے کہ مشتری خود استعمال کرے گا تو یہ ایسی شرط لگائی جو مقتزع عقد کے خلاف ہے اور نیز اس میں کسی کا بھی فائدہ نہیں ہے آپ کہیں گے مشتری کا فائدہ ہے وہ خود استعمال کرے گا بھئی مشتری تو بیہ کرتے ہی مبیعہ کا مالک بن گیا اس کی مرضی ہے ساری زندگی خود ہی استعمال کرے کوئی نیا فائدہ تو اس کو حاصل نہیں ہو رہا وہ تو مالک بن گیا اس کی تو مرضی ہے بھئی تو ایسی شرط لگا دی جو مقتزع عقد کے تو خلاف ہے اور اس میں کسی بھائے یا مشتری کا فائدہ نہیں ہے تو شرط کیا ہو جائے گی لغو اور بے صحیح ہو جائے گی شرط لغو ہو گئی یعنی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے مشتری کے مرضی ہے خود استعمال کرے یا کسی اور کو دے یا کسی نے کسی کو کھانے کی کوئی چیز فروخت کی اور شرط لگا دی کہ یہ کھانے کی چیز میں آپ کو اس شرط پر بیچتا ہوں کہ آپ ہی اس کو کھائیں گے کوئی اور نہیں کھائے گا یہ آپ ہی کے لائق ہے تو یہ ایسی شرط لگا دی جس کا عقد بیعت اقاضہ نہیں کرتی تو ایسی شرط لگائے جو مقتزع عقد کے خلاف ہے اور اس میں کسی کا فائدہ بھی نہیں کیونکہ مشتری تو مالک بن جائے گا اس کی مرضی ہے خود کھائے یا کسی اور کو کھلائے تو بیعت تو صحیح ہو جائے گی لیکن شرط فاسد تو حاصل کلام یہ ہوا کہ بیع کے اندر شرط لگائی جائے تو تین صورتیں بنتی ہیں بعض اوقات بیع بھی صحیح شرط بھی صحیح بعض اوقات بیع فاسد اور شرط بھی فاسد اور بعض اوقات بیع صحیح ہوتی ہے اور شرط فاسد ہوتی ہے پہلی صورت بیع بھی صحیح ہو اور شرط بھی صحیح ہو کہ ایسی شرط لگانا جو مقتضی عقد کے موافق ہو مقتضی عقد کے مطابق ہو یا شرط ذکر کرنا اور دیکھنے میں تو وہ شرط ہو لیکن حقیقت میں وہ مبیعی کا وصف بیان ہو رہا ہو دوسری صورت کے ایسی شرط لگائی کہ بیع بھی فاسد اور شرط بھی فاسد وہ ایسی شرط ہے جو مقتضی عقد کے خلاف ہو اور اس میں بائے یا مشتری یا مبیعہ ان میں سے کسی ایک کا فائدہ ہو اور تیسی صورت کے ایسی شرط لگانا کہ بیع تو صحیح ہو لیکن شرط فاسد ہو یعنی لغو ہو جائے وہ ایسی شرط لگانا جو مقتضی عقد کے خلاف ہو اور اس میں نہ بائے کا فائدہ ہو اور نہ مشتری وغیرہ کسی کا فائدہ نہ ہو بات سمجھ میں آگئی تو اب آؤ کتاب کے مسئلے پر یہاں پر بائے نے ایک چیز دوسرے کو بیچی ہے اور اس نے کہا ہے میں ایک مہینے بعد سمن دوں گا تو بائے نے بیع میں ہی شرط لگا دی کہ میں اس شرط پر یہ چیز آپ کو فروخت کرتا ہوں کہ آپ اپنی فلان گاڑی معین گاڑی جو ہے وہ میرے پاس بطور رہن کے رکھوا دیں گے جب تک آپ یہ سمن والا دین آدھا نہیں کرتے یا آپ کے اس دین کی زمانت اور کفالت جو ہے یہ جو زید ہے معین آدمی یہ آپ کی زمانت دے دے یہ شرط لگا دی بیع کے اندر بھئی تو اس صورت میں یاد رکھئے قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ یہ شرط بھی فاسد اور بے بھی فاسد ہونی چاہیے اس لیے کیونکہ ایسی شرط لگائی ہے جو مقتضا عقد کے خلاف ہے آپ دن رات چیزیں خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں تو کیا آپ کے ان بیعات میں بیع کے اندر رہن لازمی ہوتا ہے کیا یہ بیع تقاضہ کرتی ہے کہ اس کے ساتھ رہن بھی ہونا چاہیے نہیں بیع تقاضہ نہیں کرتی رہن کی یا کیا بیع تقاضہ کرتی ہے کہ اس کے ساتھ کفالت یعنی زمانت بھی کسی کی ہونی چاہیے نہیں بیع اس بات کا تقاضہ نہیں کرتی تو لہٰذا یہ ایسی شرط لگا دی رہن اور کفالت والی شرط ایسی ہے جو مقتضا عقد کے خلاف ہے عقد بیع رہن یا کفالت کا تقاضہ نہیں کرتی اور نیز اس میں بائے کا فائدہ ہے بائے کا فائدہ ہے کیونکہ رہن ہوگا تو پیسوں کی وصولی پکی ہو گئی زمانت ہوگی کفالت ہوگی تو پیسوں کی وصولی پکی ہو گئی مضبوط ہو گئی تو دیکھو ایسی شرط لگائی جو مقتضا عقد کے خلاف ہے اور جس میں بائے کا فائدہ ہے اور ایسی شرط لگائی جائے تو شرط بھی فاسد اور بے بھی فاسد لیکن آپ کو بتائیں گے کہ قیاس تو یہی تقاضہ کرتا ہے لیکن استحسانا یہ بیع صحیح ہے قیاس تو یہی تقاضہ کرتا ہے یہ بے بھی فاسد اور شرط بھی فاسد لیکن استحسانا یہ بے صحیح ہے جائز ہے ایک تو یہ وجہ میں نے ذکر کر دی قیاس کیوں تقاضہ کرتا ہے یہ بے فاسد ہے کیونکہ ایسی شرط لگائی جو مقتضی عقد کے خلاف ہے اور اس میں بائے کا فائدہ ہے اور دوسری وجہ یہ کہ یہاں صفقے میں صفقہ لازم آ رہا ہے ایک عقد کے اندر دوسرا عقد لازم آ رہا ہے ایک تو ہے عقد بیع بیع بھی کس کا نام عقد کا نام رہن بھی کس کا نام عقد کا نام کفالت بھی کس کا نام عقد کا نام تو ایک عقد بیع ہے اور اس کے اندر دوسرے عقد یعنی رہن یا کفالت کی شرط لگا دی تو عقد کے اندر عقد آ گیا حالانکہ عقد کے اندر عقد سے ہمیں منع کیا گیا ہے بات سمجھ میں آ گئی تو یہ وجہ تھی کہ قیاسا جائز نہیں کہ عقد کے اندر عقد لازم آتا ہے یہ ایسی شرط ہے جو مقتضی عقد کے خلاف ہے اور اس میں بائے کا فائدہ لیکن استحسانا یہ عقد صحیح ہے یہ عقد صحیح ہے کیوں صحیح ہے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ جو رہن اور کفالت ہیں یہ اتمنان اور مضبوطی کے لیے ہوتے ہیں آپ کا کسی پر دین ہے تو آپ کا اتمنان کس صورت میں ہوگا کہ وہ کوئی چیز آپ کے پاس رہن رکھوا دے یا آپ کا کسی پر دین ہے تو آپ کو اتمنان تب ہی ہوگا جب وہ کسی کی زمانت دے دے کوئی معتمد قابل اعتماد آدمی زمانت دے دے کہ یہ شخص آپ کے پیسے دے دے گا لے کر بھاگے گا نہیں تو اب دیکھو آپ کا دین محفوظ ہو گیا معلوم ہوا اب وصولی ضرور ہو جائے گی کیونکہ اس نے اپنا رہن کوئی چیز رکھوائی ہے یا کسی نے زمانت دی ہے توجہ ہے بیان کرو میں استحسان کیونکہ استحسان یہ بیع جائز ہے کہتے ہیں استحسان کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ جو رہن اور کفالت ہوتی ہے یہ اتمنان اور مضبوطی کے لیے ہوتی ہے اور یہ مضبوطی اور اتمنان وجوب کے مناسب ہے کس کے مناسب ہے وجوب کے مناسب ہے دیکھو جب عقد بیع ہوگا تو مشتری پر سمن واجب ہو جائیں گے توجہ ہے مشتری پر سمن واجب ہو گئے تو دیکھو وجوب آ رہا ہے اور سمن اس پر واجب ہو گئے اور اس وجوب میں اتمنان کس طرح ہوگا کہ وہ رہن رکھوائے آپ کو اتمنان ہو جائے گا کہ آپ پیسے ضرور مل جائیں گے یا وہ کیا کر دے کسی کی زمانت دلوا دے زمانت کروا دے تو دیکھو یہاں وجوب آ رہا ہے اور وجوب کے مناسب ہے کفالت بھی اور رہن بھی توجہ ہے پھر سنو استحسان کی وجہ کیا کیونکہ یہ جو رہن اور کفالت ہیں یہ مضبوطی اور اتمنان کے لیے ہوتے ہیں کس کے لیے مضبوطی کہ آپ کا دین مضبوط ہو جائے اب وہ لے کر اس کو بھاگ نہ سکے وہ سولی پکی ہو جائے اور یہ ادنیز آپ کو اتمنان ہو جائے بھئی ایک دین ہے بغیر رہن کے اور ایک دین ہے رہن کے ساتھ اتمنان کس میں زیادہ ہوتا ہے رہن والا اور اسی طرح ایک دین ہے بغیر کفالت اور زمانت کے کسی نے زمانت نہیں دی اور ایک وہ دین ہے جس میں کسی نے زمانت دی ہوئی ہے کفالت کی ہوئی ہے تو کس میں اتمنان زیادہ ہوتا ہے دل کو کفالت والا کہ اب پیسے ڈوبیں گے نہیں اب ضرور مل جائیں گے تو معلوم ہوا یہ جو رہن اور کفالت ہیں یہ اتمنان کے لیے ہوتے ہیں اور اس جو وہ جو چیز واجب ہوئی ہے اس کی مضبوطی کے لیے ہوتے ہیں کہ بعد میں وہ انکار نہیں کر سکے گا سورت سمجھ میں آرہی ہے تو وہ جو وجوب آیا اس کے اوپر وہ جو سمن اس پر واجب ہو گئے ہیں وہ وجوب پکا ہو جائے گا مضبوط ہو جائے گا تو رہن اور کفالت جو ہیں یہ اتمنان اور مضبوطی کے لیے ہوتے ہیں اور اتمنان اور مضبوطی وجوب کے مناسب ہے جہاں بھی کسی پر کسی کی کوئی چیز واجب ہو وہاں کیا ہونا چاہیے اتمنان ہونا چاہیے اور وہ وجوب مضبوط ہونا چاہیے کل کو وہ انکار نہ کر سکے تو حاصل کلام کیا کہ استحسانا یہ بیع جائے کیوں کیونکہ کفالت اور رہن کس لیے ہیں اتمنان کے لیے بھروسے کے لیے یوں کہ بھروسے کے لیے ہیں اور مضبوطی کے لیے ہیں تاکہ وہ دین کیا ہو جائے مضبوط ہو جائے کل وہ انکار نہ کر سکے تو رہن اور کفالت مضبوطی کے لیے ہوتے ہیں اور مضبوطی وجوب کے مناسب ہے آپ کی جب کوئی چیز کسی پر واجب ہو تو کیسی ہونی چاہیے اس میں آپ کو اتمنان اور بھروسہ ہونا چاہیے اور مضبوط ہونا چاہیے وجوب وہ کل کو انکار نہ کر سکے بات سمجھ میں آگئی پھر اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ عقد تو صحیح ہو گیا یہ شرط بھی صحیح ہو گئی تو کیا اب مشتری پر لازم ہے کہ وہ وہی معین چیزہ بطور رہن کے بائے کے حوالے کرے یا اسی معین شخص کی زمانت کروائے کہتے ہیں نہیں بھئی مشتری پر ضروری نہیں مشتری انکار بھی کر سکتا ہے مشتری انکار بھی کر عقدے بیع کر لے لیکن عقدے بیع کرنے کے بعد پھر وہ انکار کر دیتا ہے کہ نہیں بھئی یا میں اپنی فلان گاڑی آپ کے پاس بطور رہن کے نہیں رکھواؤں گا یا میں زید کی کفالت پر راضی نہیں میں اس کی کفالت نہیں کرواؤں گا تو کہتے ہیں بھئی مشتری انکار بھی کر سکتا ہے تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھائے کو تو اتمنانی نہیں ہے اس رہن یا کفالت کے بغیر اس کو تو خوف ہے کہ کہیں میرے پیسے ڈوب نہ جائیں یہ لے کر بھاگ نہ جائے اس سے کون وصول کرے گا یہ بعد میں انکار نہ کر دے تو میں کیا کروں گا تو بھائے نے تو شرط لگائی تھی رہن اور کفالت کی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مشتری کیا کر سکتا ہے اس سے انکار بھی کر سکتا ہے کہتے ہیں ہاں بھائی بھائی نے یہ شرط لگائی تھی اور مشتری اس کا انکار کر رہا ہے تو اس صورت میں بھائے کو بھی اختیار ہوگا وہ چاہے تو اسی طرح بغیر رہن کے اور بغیر کفالت کے ہی راضی ہو جائے بھائی کو اسی طرح برقرار رکھے اور چاہے تو بھائی کو فسخ کر دے کیونکہ مشتری انکار کر رہا ہے ہاں ایک صورت میں ایک صورت میں بھائے بھائی کو فسخ نہیں کر سکتا اور وہ یہ کہ مشتری اسی مجلس میں سارے سمن ادا کر دے اگر سمن ادا کر دیئے اب تو رہن اور کفالت کی ضرورت ہی نہ رہی بھائی لہٰذا اس صورت میں بھی بھائے اب بھائے کو فسخ نہیں کر سکتا یا وہ جو بھائے نے کہا تھا مجھے اپنی فلان گاڑی میرے پاس بطور رہن کے رکھوانا مشتری نے انکار کر دیا کہ میں وہ گاڑی آپ کے پاس رہن نہیں رکھواؤں گا ہاں اس گاڑی کی قیمت دس لاکھ ہے یہ لو دس لاکھ بطور رہن کے اپنے پاس رکھ لو سمن نہیں دے رہا بلکہ اس گاڑی کی قیمت بطور رہن کے حوالے کر رہا ہے تو کہتے ہیں پھر بھی اب بھائے کو فسخ نہیں کر سکتا کیونکہ ایک گاڑی کے صورت ہے ایک اس کی مالیت ہے اور رہن میں مقصود جو ہے وہ کیا ہوتی ہے اس کی مالیت مقصود ہوتی ہے صورت مقصود نہیں ہوتی تو جب اس نے اسی گاڑی جتنا مال بطور رہن کے رکھوا دیا تو گویا وہی گاڑی ہی رکھوا دی اب بھائے کو فسخ بیع کا اختیار نہیں ہے دیکھئے بھائی کتاب پر کہتے ہیں وَمَن شَرَى شَيْئًا عَلَى اَنْ يَرْحَنَ شَيْئًا اَوْ يُعْتِيَكَ فِي لَن بِعَيْنِهِمَا مِن سَمَنِهِ شَرَى کا یہاں معنی کریں بیچنے کے بیچنے کے کیونکہ آپ جانتے ہیں بیع و شرع بیع کا معنی بیچنے کے بھی آتے ہیں اور خریدنے کے بھی لیکن یہ بیع زیادہ تر بیچنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور شرع کے معنی بیچنے کے بھی اور خریدنے کے بھی لیکن یہ زیادہ تر خریدنے میں استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر بیع کے معنی میں کریں گے پھر ہی ترجمہ صحیح ہوگا کہتے ہیں وَمَن شَرَى شَيْئًا اور جس نے کسی کو کوئی چیز بیچی عَلَى اَنْ يَرْحَنَا دیکھا عَلَى آیا شرط کے لیے آتا ہے عَلَى اس شرط پر اَنْ يَرْحَنَا شَيْئًا اَوْ يُعْتِيَ كَفِيلًا بِعَيْنِهِمَا اس شرط پر کہ وہ مشتری رہن رکھوائے گا کوئی معین چیز اَوْ يُعْتِيَ كَفِيلًا بِعَيْنِهِمَا یا کوئی معین کفیل کہ مشتری کوئی معین چیز بطور رہن رکھوائے گا یا کوئی معین کفیل جو ہے دے گا یہ دیکھو یہ جو بِعَيْنِهِمَا اس کا تعلق کفیل اور شیئن دونوں سے ہے اور اصل میں عبارت کھول کر بیان کی جائے تو یوں ہوگا اس شر پر کہ وہ رہن رکھوائے گا شیئن بیعینی کوئی معین چیز یعطی کفیلن بیعینی یعطا کرے گا ایسا کفیل بیعینی جو معین ہے پھر تو ان دونوں کو اکٹھا کر دیا اور ہما کی ضمیر جو یہ کفیل اور شیئن کو راجے ہے تو کہتے ہیں وَمَنْ شَرَ شَيْئًا عَلَىٰ أَنْ يَرْحَنَ شَيْئًا اَوْ يُعْتِيَ كَفِيلًا بِعَيْنِهِ مَا مِنْ سَمَنِهِ اور جس نے کوئی چیز بیچی اس شرط پر کہ مشتری کوئی معین چیز یا کوئی معین کفیل دے گا مِنْ سَمَنِهِ اس مبیع کے سمن کی وجہ سے وَآبَا اور مشتری نے انکار کر دیا وہ معین کفیل دینے سے یا وہ معین چیز رہن رکھوانے سے صحہ تو بھی عقد صحیح ہے استحساناً بھئی استحساناً صحیح ہے قیاساً صحیح نہیں کہتے ہیں وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَجُوْزَ اور قیاس تو یہ ہے کہ یہ عقد جائز نہیں لِأَنَّهُ سَفْقَةٌ فِي سَفْقَةٍ کیونکہ یہ ایک عقد میں دوسرا عقد ہے ایک عقد میں دوسرا عقد ہے اور اسے تو منع کیا گیا ہے یہ جائز نہیں ہے یاد رکھئے اس بارے میں حدیث آتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ اَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَهَا عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ کہ حضور علیہ السلام نے ایک عقد میں دو عقدوں سے منع فرمایا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ صفقہ فی صفقہ کیا ہے ایک عقد میں دوسرا عقد من ہی عنہو ہے اس سے منع کیا گیا ہے منع کیا گیا ہے تو یہ درست نہیں تو حدیث کے اندر حضور علیہ السلام نے ایک عقد کے اندر دو عقد کرنے سے منع فرمایا ہے تو صفقہ فی صفقہ معلوم ہوا درست نہیں ہے جائز نہیں ہے وَجْهُ الْاستِحْسَانِ استحسان کی وجہ یہ ہے کہ اَنَّهُ شَرْطٌ مُلَائِمٌ مُلائِم کا معنی ہے مناسب استحسان کی وجہ یہ ہے کہ ایسی شرط کی یہ مناسب شرط ہے لِأَنَّ الْكَفَالَةَ وَرْرَحْنَا لِلِسْتِحْسَاقِ یہاں ایک لفظ رہ گیا ہے بھئی کتابت کی غلطی ہے لِأَنَّ الْكَفَالَةَ وَرْرَحْنَا لِلِسْتِحْسَاقِ اس لیے کیونکہ کفالت اور رہن جو ہوتے ہیں وہ مضبوطی کے لیے ہوتے ہیں وہ اتمنان اور بھروسے کے لیے ہوتے ہیں استحسان کا معنی چاہے مضبوطی کے کر لیں چاہے اتمنان اور بھروسے کے اس لیے کیونکہ کفالت اور رہن جو ہوتے ہیں لِلِسْتِحْسَاقِ وہ اتمنان اور بھروسے کے لیے ہوتے ہیں وَلِسْتِحْسَاقُ مُلَّائِمٌ لِلْوُجُوبِ اور یہ مضبوطی اور بھروسہ جو ہے مُلَّائِمٌ لِلْوجُوبِ یہ مناسب ہے وجوب کے جب کسی پر کوئی چیز واجب ہو تو وہ مضبوط طریقے سے ہونی چاہیے تو بعد میں وصول بھی ہو سکے یا کسی پر کوئی چیز واجب ہو تو وہاں اتمنان اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ یہ بعد میں وصول ہو جائے گی وَإِنَّمَا قَالَ بِعَيْنِهِمَا کہتے ہیں ماتن نے مطن میں معین کفیل اور معین چیز کو ذکر کیا کہ بائے نے کسی معین چیز کے رہن رکھوانے کی شرط لگائی یا معین کفیل کی شرط لگائی کیونکہ اگر معین چیز یا معین کفیل کی شرط نہ لگائی تو ویسے ہی کہا کوئی چیز میرے پاس رہن رکھواؤ گے یا مجھے کسی کی زمانت دلواؤ گے تو یاد رکھئے اس صورت میں پھر بیع فاسد ہو جائے گی اس لیے کیونکہ رہن مجھول ہو گیا کفیل مجھول ہو گیا تو جب رہن مجھول ہوا تو رہن میں جہالت آگئی تو بعد میں جھگڑا ہوگا جھگڑا ہوگا بائے چاہے گا میرے پاس کوئی قیمتی چیز رہن رکھوائے اور مشتری کی کوشش ہوگی کوئی میں تھوڑی سی چیز رہن کے طور پر رکھوا دوں تو انہوں میں جھگڑا ہوگا بعد میں یا کفیل کی بات آئی تو بائے چاہے گا کہ کسی مالدار آدمی کو زمانت دلوائے تاکہ بعد میں پیسوں کی وصولی یقینی ہو جائے اور مشتری چاہے گا کسی عام سے آدمی کی زمانت دلوائے دے تو دونوں میں جھگڑا ہوگا ناراضگی ہوگی تو اس لہٰذا اگر کفیل معین نہ ہوا یا رہن معین نہ ہوا بلکہ ویسے ہی رہن کی یا کفیل کی شرط لگا دی تو بیع فاسد ہو جائے گی کہتے ہیں وَإِنَّمَا قَالَ بِعَيْنِهِمَا مَا تِنَّ بِعَيْنِهِمَا قَحَا لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنِ الرَّهْنُ عَوِلْ كَفِيلُ مُعَيَّنًا اس لیے کیونکہ اگر رہن یا کفیل معین نہ ہوئے يَفْصُدُ الْبَيْعُ تو بیع فاسد ہو جائے گی جہالت کی وجہ سے جھگڑا آئے گا وَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْوَفَائِ اور مجبور نہیں کیا جائے گا مشتری کو عَلَى الْوَفَائِ پورا کرنے پر وفا کا معنی پورا کرنا یا ادائیگی کرنا مشتری کو اس کی ادائیگی پورا کرنے پر اس شرط کے پورا کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا ہاں زا عین دانا یہ ہمارے نزدیک ہے بھئی کیوں نہیں مجبور کریں گے شرط لگائی ہے کہتے ہیں لئے اَنَّهُ لَا جَبْرَ عَلَى الْتَبَرُّعَات اس لئے کیونکہ جبر نہیں ہوتا تبرعات پر تبرعات میں جبر نہیں تبرع کہتے ہیں وہ تبرع کہتے ہیں یوں کہ احسان کے طور پر ایک چیز آدمی اپنی طرف سے دے جو اس پر واجب نہ ہو اس کو تبرع کہتے ہیں تبرع کسے کہتے ہیں ایک چیز جو آدمی اپنی طرف سے دے اس پر واجب نہ ہو لازم نہ ہو اس کو تبرع کہتے ہیں سواب کے طور پر یا ویسے کوئی چیز دے اپنی طرف سے تو یہ جیسے نفل ہے نفل بھی کیا ہے تبرع ہے انسان پر لازم نہیں تو تبرع کہتے ہیں وہ کام جو اپنی طرف سے انسان کرے اس پر لازم نہ ہو لازم نہ ہو تو یہاں پر بھی یہ جو رہن اور کفیل دے رہا ہے یہ تبرعن ہیں بھئی کسی دین میں کسی پر لازم نہیں ہوتا کہ وہ زمانت دے اس کی مرضی ہے زمانت کسی کی دے یا زمانت نہ دے بھئی اگر زمانت نہیں دیتا دوسرا انکار کر دے جو دین دینے والا ہے وہ کیا کر دے انکار کر دے بھئی لیکن اس پر کفیل دینا زامین دینا واجب نہیں ہے لازم نہیں ہے بھئی تو اگر وہ کفیل دینے پر تیار نہیں تو جو دین دینے والا ہے وہ دین دینے سے انکار کر دے بھی اور اسی طرح رہن رکھوانا رہن کے بارے میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ عقد رہن میں اجاب و قبول ہو بھی جائے تو بھی عقد رہن تام نہیں ہوتا جب تک وہ رہن سپرد نہ کرے مرتحن کے تو دیکھو رہن بھی کوئی لازم نہیں ہے آپ کسی سے دین لیتے ہیں اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ میرے پاس رہن رکھواؤ تو یہ رہن دینا آپ پر لازم نہیں ہے آپ اگر رہن دینے پر تیار نہیں تو مرضی ہے آپ کی ہاں پھر اس کی مرضی ہے وہ دین نہ دے بات سمجھ میں آگئے تو یہ تبرعات میں سے ہیں جو اپنی طرف سے انسان کرتا ہے اس پر لازم نہیں ہے اور جب عقد تبرع ہے جب عقد تبرع ہے تو تبرعات میں کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا یہ آپ کا ایک ساتھی بیع کرنے لگا اور بائے نے کہا کہ کسی اس کی زمانت دلواؤ آپ کی زمانت مانگی کہ یہ زمانت دے دے تو پھر میں بیع کے لیے تیار ہوں تو مجھے بتائیے کیا یہ زمانت دینا آپ پر لازم ہے یا آپ کی مرضی ہے آپ زمانت دیں یا نہ دیں آپ کی مرضی ہے آپ کسی کی زمانت دیں یا زمانت نہ دیں تو یہ تبرعات میں سے ہے اسی طرح یہ رہن یہ بھی کس میں سے ہے تبرعات میں سے ہے کسی نے کسی سے ایک دین مانگا اور اس نے کہا میرے پاس کوئی چیز رہن رکھوا اس نے انکار کر دیا میں کوئی چیز رہن نہیں رکھواؤں گا تو وہ اس کی مرضی ہے نہ رکھوائے اور دین دینے والے کو پھر اختیار ہے وہ بھی کہے پھر میں ویسے دین نہیں دیتا تو بہرحال مقصد یہ ہے بتلانے کا کہ رہن اور کفالت کس میں سے ہیں تبرعات میں سے ہیں یہ ایسی ہے جیسے کسی کو تحفہ دینا تحفہ دینا آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں وہ اپنی طرف سے ویسی دیتے ہیں یا آپ پر لازم ہوتا ہے ویسی دیتے ہیں اپنی طرف سے دیتے ہیں اور تبرعات میں کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا لہٰذا آپ کو بھی کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ کو زبردستی یہ تحفہ دینا پڑے گا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں ہاں زعیندنا یہ ہمارے نزدیک ہے کہ مشتری کو اس کو پورا کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا لینہو لا جبر علت تبرعات کیونکہ تبرعات پر جبر نہیں ہوتا ان میں مجبور نہیں کیا جات سکتا وعند زفر رحمہ اللہ یجبرو امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مشتری کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ رہن دے یا کفیل دے لینہ رہن اذا شورت فی البیعی سارا حقا من حقوقی اس لئے کیونکہ رہن جب اس کی شرط لگا دی گئی بیع کے اندر تو سارا حقا من حقوقی تو بیع کے حقوق میں سے ایک حق بن گیا بیع کے حقوق میں سے اس کا حق بن گیا تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے جیسے وہ وقالت جس کی شرط لگائی جائے رہن کے اندر یعنی عقد رہن میں امام زفر فرماتے ہیں کہ یہاں مشتری کو مجبور کیا جائے گا کیونکہ عقد بیع کے اندر رہن کی شرط لگا دی گئی اور جب بیع کے عقد کے اندر شرط لگا دی گئی تو اب تو اب یہ رہن بیع کے حقوق بن گئے بیع کے اور وہ اس کو قیاس کرتے ہیں وقالت مشروطہ فررہن پر وقالت مشروطہ فررہن وقالت مشروطہ فررہن یہ ہے کہ آپ نے کسی سے دین لیا اور اس نے کہا میرے پاس کوئی چیز بطور رہن کے رکھوا جس کا دین تھا اس نے کہا آپ نے اپنا غلام اس کے پاس بطور رہن کے رکھوا دیا اور اسی عقد کے اندر ہی آپ نے زید کو وکیل بنا دیا مثلا دیکھو بھئی آپ نے دین لیا ہے آپ نے اگلے مہینے کی یکم کو دین دینا ہے دین دینا ہے تو آپ اپنا غلام بطور رہن کے رکھوا رہے ہیں مرتحین کا پھر بھی اتمنان نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں میرے پیسے پھر بھی وصول ہوتے یا نہیں ہوتے وہ آپ سے کہتا ہے کہ کسی کو وکیل بناو کہ اگر ایک تاریخ تک آپ نے میرے پیسے نہ ادا کیے تو وہ اس غلام کو بیچے گا اور اس کے سمن کے ذریعے میرے دین کو ادا کرے گا تو چنانچہ اس عقد رہن کے اندر ہی عقد کرتے ہوئے ہی جب وہ غلام آپ حوالے کر رہے ہیں وہ عقد کر رہے ہیں تو اس عقد ہی میں آپ نے ایک تیسرے شخص کو وکیل بنا دیا کہ دیکھو بھئی یہ غلام اپنا میں اس کے پاس بطور رہن کے رکھوا رہا ہوں اور میں نے یکم مارش تک میں نے دس لاکھ روپے اس کا دین ادا نہ کیا تو آپ وکیل ہیں آپ میرے اس غلام کو بیچنا اور اس کے دس لاکھ روپے ادا کر دینا تو دیکھو عقد رہن کے اندر وکیل کی شرط لگا دی وکیل بنا دیا کس میں عقد ایک ہے رہن کے بعد وکیل بنانا اس کی بات نہیں ہو رہی عقد رہن کے اندر ہی وکیل کی شرط لگا دی گئی اور وکیل بنا دیا گیا تو امام زفر فرماتے ہیں کہ دیکھو عقد رہن کے اندر اگر وکیل کی شرط لگا دی جائے تو آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اس وکیل کو اب کوئی معذول نہیں کر سکتا حتی کہ راہن جس نے اس کو وکیل بنایا تھا اب وہ بھی اس کو معذول نہیں کر سکتا کیونکہ یہ رہن کے عقد کے حقوق میں داخل ہو گئی یہ وکیل بھئی آپ بھی مانتے ہیں کہ وقالت مشروطہ فر رہن جو ہے وہ عقد رہن کے حقوق میں داخل ہے اور اس کو اب راہن بھی معذول نہیں کر سکتا اس شرط کو ختم نہیں کر سکتا تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے یہاں پر بھی جب عقد بیع کے اندر عقد رہن کی شرط لگا دی گئی تو یہ عقد رہن جو ہے اس عقد بیع کے حقوق میں سے بن گیا لہذا اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا اور اگر وہ نہیں مانتا مشتری تو اس کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس شرط کو پورا کرے بات سمجھ میں آگا تو کہتے ہیں لئے اَنَّا الرَّحْنَ اِذَا شُورِتَ فِي الْبَيْعِ سَارَ حَقَّمْ مِنْ حُقُوقِهِ اس لیے کیونکہ رہن جو ہے جب اس کی شرط لگا دی جائے بیع کے اندر تو وہ بیع کے حقوق میں سے بن جاتا ہے سَارَ حَقَّمْ مِنْ حُقُوقِهِ تو وہ ایک حق بن جاتا ہے بیع کے حقوق میں سے کَلْ وَقَالَتِ الْمَشْرُوتَتِ فِي الْرَحْنِ جیسے وہ وقالت جس کی شرط لگائی جائے عقدِ رہن میں ہم نے کیا کہا تھا کیونکہ یہ رہن اور کفالت کیا ہیں تبرعات میں سے ہیں اور تبرعات میں کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا یہ وہ شخص اپنی طرف سے کرتا ہے اور اپنی طرف سے جو کام کیا جائے وہ کسی پر لازم قرار نہیں دیا جا سکتا اور امام زفر کی دلیل کیا آئی وہ کیا فرماتے ہیں مجبور کریں گے کیونکہ عقدِ بیع کے اندر یہ شرطیں لگائی گئیں تو یہ عقدِ بیع کے حقوق میں سے بن گئے یہ رہن لہذا اس کو مجبور کیا جائے گا اور امام زفر اس کو قیاس کر رہے ہیں کس پر وقالتِ مشروطہ فِي رہن پر یاد رکھنا ایک بات یاد رکھنا یہ ہمارے ائمہ کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے جیسے یہاں پر ہمارے باقی ائمہ ایک طرف اور امام زفر ایک طرف ہیں اور امام زفر جو ہیں دلیل کے طور پر کس کو ذکر کر رہے ہیں کل وقالتِ المشروطتِ فِي رہن اس کو ذکر کر رہے ہیں دونوں کا آپس میں دلیلوں کا ٹکراؤ آ رہا ہے ایک دلیل ہے ہمارے ائمہ کی باقی ائمہ کی اور ایک دلیل ہے امام زفر کی اور امام زفر دلیل کے طور پر کس کو ذکر کر رہے ہیں وقالتِ مشروطہ فِي رہن کو یاد رکھو جب فریقِ مخالف کسی اور چیز پر ایک کو قیاس کرے اور اس کو بطورِ دلیل کے ذکر کرے تو وہاں دراصل مقصد یہ بتلانا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ مسئلہ تو تم بھی مانتے ہو تو امام زفر بھی یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ دیکھو وقالتِ مشروطہ فِي رہن وقالتِ مشروطہ فِي رہن اس کو تو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس وقالت کو کوئی ختم ختم نہیں کر سکتا کیونکہ وہ رہن کے حقوق میں سے بن گئی تو یہ معاملہ بھی اسی کی طرح ہے یہاں پر بھی یہ رہن اس بیع کے حقوق میں سے بن گئی تو یہ بھی اسی جیسی صورت ہے اور اس صورت پر تو آپ اتفاق کرتے ہیں آپ مانتے ہیں کہ وہاں ایسا ہے تو یہاں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے لیکن ہم وہی جواب دیتے ہیں کہ بھئی یہ ورہن اور کفالت تبرعات میں سے ہیں اور تبرعات میں کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا بات سمجھ میں آگئے اسی طرح دوسری جگہ ہوگا مثلا امام محمد اور امام ابو یوسف رحم اللہ کا آپس میں اختلاف آئے گا مثلا تو امام ابو یوسف رحم اللہ جواب میں کسی اور مسئلے پر قیاس کریں گے کہ دیکھو وہاں پر ایسا ہے تو یہاں بھی ایسا تو وہ جو دوسرا مسئلہ جس کو ذکر کیا جاتا ہے وہ اتفاقی ہوتا ہے یعنی فریق مخالح بھی اس کو مان رہا ہوتا ہے اسی لئے اس کو ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو وہاں تو آپ یہ بات مانتے ہیں تو یہاں بھی آپ کو یہ بات ماننا پڑے گی تو امام زفر بھی یہی فرما رہے کہ وقالت مشروطہ فر رحم اس میں تو آپ بھی مانتے ہیں کہ مسئلہ اسی طرح ہے تو لہٰذا یہاں بھی ایسا ہونا چاہیے بات سمجھ میں آگئی یہ جگہ جگہ اسی طرح دلائل چل رہے ہوتے ہیں اور ایک فریق جو ہے ساتھ ہی قیاس کو بھی ذکر کر دیتا ہے کہ جیسے یہاں کل وقالتی جیسے کہ وقالت ہے جیسے کہ وقالت تو اسی طرح کاف کے ساتھ عبارت ذکر کر دیا جاتا ہے یا قیاس کرتے ہیں اس مسئلے پر اور وہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ فریق مخالح بھی اس کو مانتا ہے تسلیم کرتا ہے اسی لئے اس کو وہ دلیل کے طور پر ذکر کرتے ہیں آگے دیکھئے وَلِلْبَاعِ فَسْخُهُ اور بائے کو یہ بیع فسخ کرنے کا اختیار ہے کیونکہ اس نے ایک شرط لگائی تھی اور وہ شرط پوری نہیں ہوئی وہ شرط مشتری مان نہیں رہا یعنی شرط تو مان نہیں تھی لیکن بعد میں اس کو پورا نہیں کر رہا تو بائے کو اختیار ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے بیع کو فسخ کر سکتا ہے اور چاہے تو برقرار رکھے کہتے ہیں وَلِلْبَاعِ فَسْخُهُ اور بائے کے لئے جائز ہے اس بیع کو فسخ کرنا اِلَّا اِذَا سَلَّمَ ثَمَنَهُ حَالًا اَوْ قِيمَةً رَحْنِ رَحْنًا مگر یہ کہ جب سپرد کر دے مشتری ثَمَنَهُ اس مبیعے کے ثَمَن حَالًا یعنی فی الحال ہی اسی مجلس میں تو پھر بائے فسخ نہیں کر سکتا بائے فسخ کر سکتا ہے لیکن اگر مشتری اسی مجلس میں کیا کر دے وہ جو سمن مہینے بعد دینے تھے وہ اسی مجلس میں دے دے تو اب بائے بائے کو فسخ نہیں کر سکتا اَوْ قِيمَةً رَحْنًا یا مشتری کیا کرے وہ جو معین چیز تھی وہ تو دینے سے اس نے انکار کر دیا ہے رہن کے طور پر لیکن اس کی قیمت دے دیتا ہے کہ وہ گاڑی جو آپ نے بطور رہن کے مانگی ہے گاڑی تو میں آپ کو نہیں دوں گا لیکن اس کی قیمت دس لاکھ ہیں یہ بطور رہن کے آپ رکھ لیں تو رہن کے طور پر اس معین رہن کے اگر قیمت دے دے مشتری تو بھی بائے کو بے کے فسخ کرنے کا اختیار نہیں یہ معنی ہے اَلَّا اِذَا سَلَّمَةً مَنَهُ حَالًا اَوْ قِيمَةً رَحْنًا مگر یہ کہ جب مشتری جو ہے وہ سپرد کر دے اس مبیعے کے سمن حالًا فی الحال ہی اسی مجلس میں اَوْ قِيمَةً رَحْنًا یا حوالے کر دے رہن کی قیمت رہنن بطور رہن کے اِذَ عِنْدَنَا لَمَّا سَحْحَ شَرْتُ یہ وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ بائے کو فسخِ بے کا اختیار کیوں ہے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ ایک وصفِ مرغوب فوت ہو گیا بائے کو ایک وصف میں رغبت تھی بائے چاہتا تھا کہ یہ میرے پاس کیا کرے وہ معین چیز رہن رکھوائے یا معین آدمی کی مجھے زمانت دلوائے تو یہ ایک وصفِ مرغوب تھا کیا تھا وصفِ مرغوب جس میں لوگ رغبت کرتے ہیں جس کو پسند کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں آپ بتائیے بھئی ایک شخص ہے ایک شخص ہے آپ اس کو دین دیتے ہیں ایک صورت ہے آپ بغیر رہن کے دین دیں اور ایک صورت ہے آپ رہن رکھوا لیں اپنے پاس اور پھر دین دیں آپ کو کیا زیادہ پسند رہن رکھوا دیں کیونکہ اس میں آپ کا اتمنان زیادہ ہے اور ایک ہے آپ کسی کو دین دیتے ہیں اور بغیر کسی کفیل کے اور ایک یہ ہے کہ آپ اس کو دین دیتے ہیں اور وہ کوئی زامن بھی حوالے کرتا ہے کوئی زمانت بھی دیتا ہے کہ یہ آپ کے پیسے لے کر بھاگے گا نہیں ادا کرے گا تو کس صورت میں آپ کو اتمنان زیادہ ہے بغیر کفیل کی یا کفیل والی صورت کفیل والی صورت تو دیکھا معلوم ہوا رہن اور کفیل کا ہونا دین کے اندر یہ ایک وصف مرغوب ہے اور بائے نے اسی کی شرط لگائی تھی اور یہ وصف مرغوب جس میں اس کی رغبت تھی جو وہ چاہتا تھا وہ یہ وصف مرغوب فوت ہو گیا کیونکہ مشتری نے انکار کر دیا ہے تو اب اس کو اختیار مل جائے گا کہ کیا کرے بے کو فسخ کرنا چاہے تو فسخ کر دے یہ معنی ہے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ ہمارے نزدیک جب یہ شرط صحیح ہے فینہو وصف مرغوب ان فیہی کیونکہ یہ ایک ایسا وصف ہے جو مرغوب فیہی یعنی اس میں لوگ رغبت رکھتے ہیں فبی فواتی ہی تو اس کے فوت ہونے کی صورت میں یکون للبائع حق الفسخ بائے کو بھی اس بیہ کو فسخ کرنے کا حق ہوگا آگے دیکھئے بھئی فین قال لبائع ہی امسک حازا حتی اعتیت منکہ فہو الرہنن صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص دوسرے کے ساتھ بیع کا معاملہ کر لیتا ہے اور بیع کا معاملہ کر لیا ایجاب و قبول ہو گیا اب دیکھو مشتری مبیعے کا مالک بن گیا اور اس پر سمن واجب ہو گئے اب وہ سمن ادا کرے گا بائے کو چنانچہ سمن تو ابھی وہ ادا نہیں کرتا ہاں اپنی ایک چیز بائے کو کہتا ہے اپنی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امسک حازا اس کو اپنے پاس روک لے اس کو روک لے حتی اعتیہ سمنہ کا یہاں تک کہ میں آپ کے سمن آپ کو دے دوں یاد رکھو اس مسئلے کا تعلق الفاظ سے ہے کس سے ہے الفاظ سے مسئلہ پھر سنو مشتری نے کیا کہا مشتری پر سمن واجب ہو گئے اس نے ابھی سمن دیئے نہیں بلکہ بائے کو کیا کہتا ہے میری یہ چیز مثلا گاڑی کھڑی تھی میری یہ گاڑی آپ اپنے پاس رکھیں یوں کہیں اردو میں یوں کہیں میری یہ گاڑی آپ اپنے پاس رکھیں یہاں تک کہ میں آپ کے سمن آپ کو دے دوں اب یہ جو اس نے الفاظ بولے میری گاڑی اپنے پاس روک لیں میری گاڑی اپنے پاس رکھ لیں یہاں تک کہ میں آپ کے سمن دے دوں تو اس سے وہ چیز باید ٹھیک ہے روک لیتا ہے تو یہ چیز اس کے پاس بطور امانت کے ہے یا بطور رہن کے ہے تو ہمارے اعیمہ فرماتے ہیں یہ چیز بطور رہن کے ہو گئی یہ چیز بطور رہن کے ہو گئی تو ہمارے اعیمہ فرماتے ہیں کہ یہ چیز اس کے پاس بطور رہن کے ہے لہٰذا یہ چیز اس کے پاس ہلاک ہوئی تو اس پر زمان آئے گا جبکہ امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بائے اگر اس چیز کو روک لیتا ہے تو یہ چیز رہن نہیں ہے یہ امانت ہے اور امانت کا تو زمان نہیں آتا لہٰذا اگر یہ اس کے پاس ہلاک ہو گئی تو اس پر زمان بھی نہیں آئے گا امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چیز امانت ہے اس لیے کیونکہ اس نے جو الفاظ بولے ہیں وہ امانت والے الفاظ ہیں وہ رہن والے الفاظ نہیں ہیں رہن میں تو صاف لفظوں میں کہتا یہ چیز میں آپ کے پاس رہن کے طور پر رکھواتا ہوں یا یہ چیز میں پیسوں کے بدلے آپ کے پاس رکھواتا ہوں دیکھو صاف لفظ ہے پیسوں کے بدلے میں یا چیز میں آپ کے پاس رہن کے طور پر رکھواتا ہوں پھر اس نے رہن بننا تھا لیکن اس نے تو عام الفاظ استعمال کی کیا کہا یہ چیز آپ اپنے پاس رکھ لیں یہ چیز آپ روک لیں اور یہ چیز رکھ لیں روک لیں اس میں تو رہن کا بھی احتمال اور امانت کا بھی احتمال ہے اور رہن ہے اعلیٰ درجے کی چیز اور امانت ہے ادنہ درجے کی بھئی کس طرح اعلیٰ درجے کی بھئی مراد یہ ہے کہ رہن میں زمان آتا ہے اور امانت میں زمان نہیں آتا آپ جانتے ہیں امانت کسی کے پاس رکھوائی جائے اور وہ چوری ہو گئی اور ہلاک ہو گئی تو اس صورت میں وہ جو مودع ہے جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے اس پر زمان نہیں آتا اگر اس نے کوئی زیادتی نہیں کی اس نے اپنی طور پر اپنی طرف سے بہترین حفاظت کے ساتھ وہ چیز رکھی تھی تو اس پر زمان نہیں اور اگر اس نے کوئی زیادتی کی ہے قیمتی چیز تھی اور اس نے جان بوجھ کر کھلی رکھی ہوئی تھی جسے سب دیکھ رہے تھے تو اس صورت میں معلوم ہو اس نے زیادتی کی ہے تو پھر اس پر زمان آئے گا تو معلوم ہوا امانت میں زمان نہیں آتا اور رہن میں تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ زمان آتا ہے دین اور رہن کی قیمت میں سے جو اقل ہو وہ زمان آیا کرتا ہے تو یہاں پر بھی امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے جو الفاظ بولے کہ میری گاڑی اپنے پاس رکھ لو میری گاڑی اپنے پاس روک لو میری گاڑی اپنے پاس رکھ لو یہاں تک کہ میں آپ کے پیسے ادا کر دوں یہی میری گاڑی اپنے پاس روک لو یہاں تک کہ میں آپ کے پیسے ادا کر دوں تو یہ گاڑی روک لو یا رکھ لو اس میں ساتھ وہ سمن کی ادائیگی کو بھی ذکر کر رہا ہے یہاں تک کہ میں کیا کر دوں آپ کے سمن ادا کر دوں تو رہن کا بھی احتمال اور اس میں امانت کا بھی احتمال ہے ہو سکتا ہے وہ امانت کے طور پر رکھوانا چاہ رہا ہو ویسے ہی رہن کے طور پر نہیں تو اس میں رہن اور امانت دونوں کا احتمال ہے اور رہن ہے اعلیٰ اور امانت ہے ادنہ یعنی بئین لحاظ کہ امانت آسان ہے کہ اس میں زمان نہیں آتا اور رہن ذرا مشکل ہے کہ اس میں کیا آتا ہے زمان آتا ہے اور جب ایک چیز میں دو چیزوں کا احتمال ہو تو اس میں جو آسان ہوتی ہے اور جو ادنہ ہوتی ہے وہ تو یقینی ثابت ہے کم از کم امانت تو ضرور ہے رہن کے ہونے نہ ہونے میں شک ہے لیکن امانت تو ضرور ہے امانت سے کم درجہ تو یہاں کوئی نہیں تیسرہ درجہ تو ہے ہی نہیں تو کم از کم امانت تو ضرور ہے تو جو یقینی ہے وہ ثابت ہو جائے گا اور رہن ثابت نہیں لہذا یہ چیز اس کے پاس بطور امانت کے ہوگی اور اگر اس کے پاس یہ ہلاک ہو گئی بغیر تعدی کے تو اس بائے پر اس کا زمان نہیں آئے گا جبکہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ الفاظ امانت جیسے ہیں رہن کے سریح الفاظ نہیں لیکن جو اس ساتھ اس نے قید لگا دی کیا کہا یہ گاڑی اپنے پاس رکھیں یہ گاڑی اپنے پاس روک لیں ساتھ قید لگا دی یہاں تک کہ میں آپ کے پیسے آپ کو دے دوں یہ جو ساتھ انتہا بیان کر دی کہ اس وقت تک روک لو جب تک میں آپ کے پیسے ادا کر دوں یہ تو رہن کے اندر ہوتا ہے معلوم ہو وہ یہ چیز بطورے رہن کے رکھوا رہا ہے امانت کے اندر تو اس طرح انتہا بیان نہیں کی جاتی تو یہاں اعتبار معنی کا ہے لفظوں کا نہیں لفظوں کے اعتبار سے تو دیکھیں لفظ تو بے شک امانت والے ہیں لیکن ساتھ جو اس نے قید لگا دی اس قید کی وجہ سے اب صورت کس کے بن گئی رہن والے بن گئے تو یہ رہن ہی ہوگا یہ اسی طرح ہے کہتے ہیں اصل میں اعتبار معنی کا ہوتا ہے کس کا اعتبار ہوتا ہے معنی کا اور لفظوں کا اعتبار نہیں یہ اسی طرح ہے جیسے دیکھو ایک شخص دوسرے کو گاڑی تحفے کے طور پر دیتا ہے کہ یہ گاڑی میری طرف سے بطور تحفہ آپ کی ہے تو یہ کیا ہے ہبا ہے تحفہ ہے لیکن یہی گاڑی دیتے ہوئے اگر وہ تھوڑی سی تبدیلی کر دے لفظوں میں تو وہ بیع بن جائے گی کیا بن جائے گی مثلا کہتا ہے یہ گاڑی میری طرف سے آپ کی ہو گئی لیکن شرط یہ ہے یہ جو آپ کی جیب پر قلم ہے یہ مجھے آپ دیتے ہیں اب بھئی قلم تو گاڑی کی قیمت کے برابر نہیں ہے قلم تو چند سو روپے کا ہوگا بڑا اچھا قلم بھی ہو اور گاڑی تو لکھو روپے کی ہے یہ ویسے ایک چیز اسے لے رہا ہے لیکن مبادلت المال بالمال آ گیا اس کی طرف سے گاڑی اس کی طرف کچھے منتقل ہوئی اور اس کی طرف سے قلم اس کی طرف منتقل ہوا اور یہ کس میں ہوتا ہے بیع میں ہوتا ہے مبادلت المال بالمال لہٰذا یہ صورتن تو ہیبہ ہے لیکن حقیقت میں یہ کیا ہے فقہہ فرماتے ہیں یہ بیع ہے بیع والے احکام جاری ہوں گے بات سمجھ میں آ گئی تو اعتبار الفاظ کا نہیں ہے بلکہ کس کا ہے معنی کا ہے اور معنی کے اعتبار سے جب اس نے ہیبہ کے اندر شرط لگا دی کسی چیز کے دینے کی تو یہ کیا بن جاتی ہے بیع تو یہاں پر بھی امانت والے الفاظ کے ساتھ جب اس نے مدت جب اس نے انتہام بیان کر دی کہ کب تک یہ چیز اپنے پاس رکنی ہے جب تک میں پیسے ادا کر دوں تو معلوم ہوا یہ اب امانت نہیں ہے بلکہ کیا ہے رہن ہے کیونکہ رہن میں ایسا ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی کہتا ہے فَإِن قَالَ لِبَائِعِهِ پس اگر مشتری نے کہا لِبَائِعِهِ اس کے اپنے باعثے امسک حاضا کہ یہ چیز روک لے حتی اعتیا سمانہ کا یہاں تک کہ میں تجھے دے دوں اس کے سمان فَهُوَ الرَّهْنُن تو یہ رہن ہوگا یہ اعتار رہن ہوگا اَعْتَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَشَيْ اَن غَيْرَ مَبِيعِهِ یعنی دیا مشتری نے بائے کو کوئی ایسی چیز غیر مبیعی جو اس کے مبیعے کے علاوہ ہے مبیعہ نہیں مبیعہ نہیں بات سمجھ میں آرہی جو وہ کہا نا کہ یہ چیز اپنے پاس روک لے یہ مبیعہ نہیں ہونا چاہیے کوئی تیسری چیز ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے مثلا ہاں مبیعہ بھی رکوا سکتا اسی طرح اس کا بھی یہی حکم ہوگا لیکن اس میں ضروری ہے کہ مشتری ایک دفعہ مبیعہ لے کر اس پر قبضہ کر لے اور پھر قبضہ کرنے کے بعد کہے یہ اپنے پاس روک لو کپڑا اسے خریدا تھا ایک دفعہ لے لیا اپنے ہاتھ میں کر لیا قبضہ کر لیا اس پر اب کیا کہتا ہے یہ اپنے پاس روک لو یہاں تک کہ میں آپ کو آپ کے پیسے دے دوں تو اس کا بھی یہی حکم ہے تو مبیعہ میں پہلے قبضہ کرے پھر اس کو کہے کہ یہ اپنے پاس رکھ لو سورت سمجھ میں آگئے یعنی دے عطا کیا مشتری نے بائے کو کوئی ایسی چیز غیر مبیعہ جو اس کے مبیعہ کے علاوہ تھی یہ یوں کو مبیعہ کا بھی یہی حکم بس صرف چاہے مبیعہ رکھوا ہے چاہے غیر مبیعہ لیکن مبیعہ میں بس یہ ہے کہ پہلے اپنے قبضے میں ایک دفعہ کر لے تاکہ مبیعہ اس بائے کی قبضے سے نکل آئے اور پھر اس کے بار رہن کے طور پر رکھوا دے وَقَالَ اور کہا اَمْ سِكْحَاذَا حَتَّى اُعْتِيَ سَمَانَكَا کہ روک لے اس چیز کو یہ اس چیز کو اپنے پاس رکھو یہاں تک کہ میں آپ کو آپ کے پیسے دے دوں آپ کے سمن دے دوں يَقُونُ الرَّحْنَن تو چیز رہن ہوگی لِيَا نَهُ تَلَفْوَزَ بِمَا يُمْ بِعُعْنِ الرَّحْنِ اس لیے کیونکہ اس نے تلفز کی یعنی لفظ بولے ہیں ایسے جو خبر دے رہے ہیں رہن کے بارے میں اَمْ بَعْيُمْ بِعُو کے معنی ہے خبر دینا اس نے ایسے لفظ بولے ہیں جو خبر دے رہے ہیں رہن کے بارے میں کیسے رہن کے بارے میں خبر دے رہے ہیں وی جا ساتھ اس نے یہ کہا نا حَتَّى اُعْتِيَ سَمَنَكَ صرف امسک کہے امسک تو امانت والے الفاظ ہیں لیکن حَتَّى اُعْتِيَ سَمَنَ یہاں تک کہ میں آپ کے سمن آپ کو دے دوں یہ جو ساتھ قید بڑھا دی تو اب یہ الفاظ کس کے خبر دے رہے ہیں رہن کی معلوم ہو وہ رہن رکھوانا چاہتا ہے وَالْعِبْرَةُ لِلْمَعَانِي اور اعتبار معانی کا ہے کس کا معانی کا اعتبار ہے الفاظ صرف اللفظ کا اعتبار نہیں ہے صورت رہن والی بن رہی ہے تو یہ رہن ہی ہوگا وہ ہی حکم لگے گا وَعِنْدَ زُفَرَ رَحْمَهُ اللَّهُ لَا يَقُونُ الرَّحْنًا اور امام زفر رحم اللہ کے نزدیک یہ رہن نہیں ہوگا وَإِنْ رَحَنَ عَيْنًا مِّنْ رَجُلَيْنِ بِدَيْنٍ لِكُلِّمْ مِّنْهُمَا صَحَّ وَكُلُّهُ رَحْنٌ مِّنْ كُلِّمْ مِّنْهُمَا سب سے پہلے تو ایک بات یہ یاد رکھیں یاد رکھو رہن کے اندر تو زیادتی جائز ہے دین کے اندر زیادتی جائز نہیں توجہ ہے رہن میں زیادتی جائز ہے دین میں زیادتی جائز نہیں صورت یہ مثلا آپ نے ایک شخص سے دس لاکھ روپے قرضہ لیا اور بطور رہن کے اس کے پاس اپنی گاڑی رکھوا دی اب آپ رہن میں زیادتی کرنا چاہتے ہیں اس کو بڑھانا چاہتے ہیں آپ چند دن بعد اپنی دوسری گاڑی بھی لے گئے اور کہا یہ بھی اسی گاڑی کے ساتھ بطور رہن کے آپ رکھ لیں تاکہ آپ کا اتمنان اور بڑھ جائے یہ دونوں گاڑیاں اس دین کے بدلے رہن تو دین وہی ایک ہے اور رہن میں کیا کر دیا اضافہ تو یہ جائز ہے وہ دونوں گاڑیاں اب اس دین کے بدلے رہن ہو جائیں گے اور وہ دین دے گا تو گاڑیاں دونوں وصول کرے گا اور دوسری صورت یہ ہے کہ دین میں زیادتی کرتا ہے مثلا آپ نے گاڑی رہن کے طور پر رکھوائی تھی اور دس لاکھ روپے دین کے طور پر لے لیے چند دن بعد آپ دوبارہ گئے کہ پانچ لاکھ روپے مجھے اور دے دیں اس نے کہا میرے پاس کوئی چیز اپنی رہن رکھوا آپ نے کہا کہ اس دین کے بدلے بھی وہی گاڑی آپ نے پاس بطور رہن کے روک کے رکھو تو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ گاڑی وہی ایک ہے اور دین پہلے ایک تھا دس لاکھ اور ایک دین کیا آ گیا مزید پانچ لاکھ تو ایک گاڑی دو دینوں کے بدلے رہن نہیں ہو سکتی ایک گاڑی دو دینوں کے بدلے رہن نہیں ہو سکتی اب کوئی اور چیز رہن رکھوانا پڑے گی آپ دین میں زیادتی کر رہے ہیں اسی رہن کے بدلے میں یہ جائز نہیں اب آئیے اس مسئلے پر کہتے ہیں وَإِن رَحَنَ عَيْنَ مِن رَجُلَيْنِ بِدَيْنٍ لِكُلِّم مِنْهُمَا سَاحَ سورت مسئلہ یہ سورت مسئلہ یہ کہ میں نے زیادت کا بھی ایک لاکھ روپیہ دینا ہے اور میں نے عمر کا بھی ایک لاکھ روپیہ دینا ہے تو وہ دونوں میرے پاس دین کا مطالبہ کرنے آگئے کہ دین ہمیں دے دو میں نے ان کو کہا آپ کا دین میں اس مہینے کی یکم تاریخ کو یکم مارچ کو میں آپ کا دین دے دوں گا اور یہ لو یہ میری گاڑی بطور رہن کے آپ دونوں اپنے پاس رکھ لیں تو ان دونوں کا دین اور اس کے بدلے میں نے اپنی گاڑی رہن کے طور پر رکھوا دی تو آپ کو بتلائیں گے یہ صحیح ہے دونوں دینوں کے بدلے ایک گاڑی رہن رکھوانا صحیح ہے سورت سمجھ میں آگئی اس پر آپ کے ذہن میں فوراں اشکال آئے گا کہ ابھی آپ نے ہمیں بتایا کہ دو دینوں کے بدلے ایک چیز رہن نہیں ہو سکتی بھائی وہ اس دونوں میں فرق ہے یہاں یہاں دونوں دینوں کے بدلے ایک ہی عقد رہن ہو رہا ہے دونوں اکٹھے آئے ہیں دونوں کے ساتھ اکٹھے میں دونوں کو ایک ہی عقد میں وہ گاڑی دے رہا ہوں کہ یہ گاڑی آپ دونوں بطور رہن کے رکھ لیں دونوں دینوں کے بدلے تو عقد رہن ایک ہوا یا الگ الگ ہوئے عقد رہن دین دو ہے نا لیکن گاڑی تو میں ایک ہی وقت حوالے کر رہا ہوں تو عقد رہن تو ایک ہی ہے دین چاہے پانچوں چاہے دسوں چاہے بیس ہوں لیکن عقد رہن ایک ہونا چاہیے اور عقد رہن ایک ہی ہے پانچ آدمی تھے میں نے پانچوں سے ایک ایک لاکھ روپیہ لیا ہوا ہے میرے اوپر دین ہے وہ پانچوں کو کٹھے مطالبہ کرنے آگئے میں نے پانچوں کو اپنی گاڑی ایک ایک عقد میں حوالے کی کہ آپ پانچوں کے دین کے بدلے یہ گاڑی آپ بطور رہن کے رکھ لیں تو یہ ایک ہی عقد میں گاڑی دے رہا ہوں رہن کے طور پر یہ عقد رہن صحیح ہے اور وہ پانچوں دینوں کے بدلے یہ گاڑی رہن ہو جائے گی جبکہ پہلے جو میں نے سورت ذکر کی تھی وہ کیا تھی کہ ایک گاڑی پہلے سے ہی بطور رہن ہے ایک گاڑی اب آپ ایک اور دین لے کر اس کے بدلے بھی اسی چیز کو رہن رکھوانا چاہتے ہیں بھئی وہ تو پہلے سے ہی رہن ہے تو وہاں دیکھو دو عقد رہن تھے ایک دین لیا تو ایک گاڑی عقد رہن میں گاڑی رکھوا دی اور دوسرے دین کیلئے دوسرا عقد رہن کر رہے ہیں لیکن گاڑی وہی رہن ہے عقد رہن کے دو ہو گئے دو دین ہو گئے اور گاڑی ایک ہی ہے رہن یہ نہیں ہو سکتا یہی سورت اگر یہاں ہو تو بھی جائز نہیں ہے فرق سمجھ میں آ رہا ہے یہی سورت اگر یہاں بنا لیں عقد کئی کر دیں اور گاڑی ایک رہن ایک ہی ہے تو بھی جائز نہیں مثلا زید میرے پاس آیا کہ میرا ایک لاکھ روپیہ دو میں نے کہا یہ گاڑی میری آپ بطور رہن کے اپنے پاس رکھ لیں تھوڑی دیر بعد بکر آیا اس نے کہا میرے پیسے دو میں نے کہا میری یہ گاڑی میں نے زید کو بھی بطور رہن کے دی ہے یہ آپ کے پاس بھی بطور رہن کے ہے یہ اب جائز نہیں ہے ایک گاڑی دو دینوں کے بدلے دو الگ الگ عقدوں میں رہن رکھوا رہا ہوں یہ جائز نہیں ہاں ایک ہی عقد ہو پھر چاہے دس آدمی آ جائیں میں نے اکٹھی سب کو ایک وقت گاڑی دے دی یہ گویاں یوں ہو گیا کہ وہ گاڑی مجموعہ دین کے بدلے رہن ہو جائے گی کس کے بدلے مثلا پانچ آدمی آئے تھے پانچوں کا ایک ایک لاکھ روپیہ میں نے دینا ہے اور میں نے ایک ہی عقد میں کہا آپ سب میری یہ گاڑی بطور رہن کے اپنے پاس رکھ لیں تو یوں سمجھا جائے گا یہ گاڑی اب پانچ لاکھ کے بدلے بطور رہن کے ہے مجموعہ دین کے بدلے رہن کے طور پر ہے سورت سمجھ میں آگیا فرق سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں وَإِنْ رَحَنَ عَيْنَ مِّنْ رَجُلَيْنِ اگر رہن رکھوائی کوئی معین چیز مِنْ رَجُلَيْنِ دو آدمیوں کے پاس بِدَيْنِنْ ایسے دین کے بدلے لِكُلِّمْ مِّنْ هُمَا جو دونوں میں سے ہر ایک کا تھا صحہ تو یہ رکھوانا صحیح دو آدمیوں کا دین تھا اور ان دونوں کے بدلے ایک ہی عین رہن رکھوائی صحہ لیکن میں نے بتلایا کہ ایک ہی عقد ہونا چاہیے وَكُلُّهُ رَحْنٌ مِّنْ كُلِّمْ مِّنْ هُمَا اور یہ پوری گاڑی یہ پوری گاڑی یہ پوری متعین چیز یہ رہن ہوگی ان میں سے ہر ایک کے بدلے ان میں سے ہر ایک کے بدلے لہٰذا لہٰذا ایک کا دین میں اگر ادا کر دوں اور پھر کہوں لاؤ گاڑی مجھے دے دو نہیں بھئی یہ دونوں میں سے ہر ایک کے بدلے رہن تھی ایک کا دین ادا کر دیا تو اب بھی گاڑی بطور رہن کے دوسرے کے پاس رہے گی جب تک دوسرے کی بھی ایک ایک روپیہ میں ادا نہ کر دوں گاڑی اس کے پاس بطور رہن رہے گی ہاں جب ایک کا میں ادا کر دوں گا ایک کو میں پیسے دین ادا کر دوں گا اب اس کا زمان ختم ہو گیا اب گاڑی دوسرے کے زمان میں چلی گئی پہلے اس کا بھی زمان میں تھی کہتے ہیں وَكُلُّهُ رَحْنٌ مِّنْ كُلِّمْ مِّنْهُمَا اور وہ معین چیز پوری کی پوری جو ہے وہ رہن ہوگی مِنْ كُلِّمْ مِّنْهُمَا ان میں سے ہر ایک کے پاس اَيَّصِيرُ كُلُّهُ مَحْبُوسًا وہ پوری کی پوری چیز جو ہے وہ محبوس ہوگی روکی جائے گی بِدَيْنِ کُلِّ وَاحِدٍ ہر ایک کے دین کے بدلے یعنی رہن ہوگی لَا أَنَّا نِسْفَهُ يَكُونُوا رَحْنًا عِندَ حَازَا وَنِسْفَهُ عِندَ حَازَا ایسا نہیں ہے کہ اس گاڑی کا آدھا تو رہن ہے اس کے پاس اور آدھا ہے دوسرے کے پاس توجہ ہے میں نے پانچ آدمیوں کو اپنی گاڑی ایک یا قدمِ بطورِ رہن کے دے دی ان پانچوں کا میں نے دین دینا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس گاڑی کے پانچ حصے ہیں ایک حصہ ایک کے پاس رہن دوسرا دوسرے کے پاس تیسرا تیسرا کے پاس چوتھا چوتھے کے پاس اور پانچوان نہیں ایسا نہیں ہے یہ گاڑی ہر ایک کے پاس پوری کی پوری بطورِ رہن کے ہے پہلے کا ایک لاکھ ہے تو یہ گاڑی ایک لاکھ کے بدلے بھی پوری رہن دوسرے کا ایک لاکھ ہے تو اس کے بدلے بھی یہ پوری گاڑی رہن تیسرے کا ایک لاکھ ہے تو اس کے بدلے بھی یہ پوری گاڑی رہن اس لیے کیونکہ اگر یہ کہیں یہ دو والی صورت بناو درہا سمجھنا آسان ہے دو آدمیوں کا دین تھا ایک ایک لاکھ روپیہ اور میں نے ایک یقت میں گاڑی ان کو بطور رہن کے دے دی تو یہ ایک کے ایک لاکھ کے بدلے بھی پوری گاڑی رہن اور دوسرے کے بھی ایک لاکھ کے بدلے بوری گاڑی رہن ہے یہ نہیں کہ آدھی گاڑی ایک کے پاس رہن ہے اور آدھی گاڑی ایک کے پاس رہن ہے نہیں اس لیے کیونکہ رہن شیعہ کو قبول نہیں کرتا آپ پڑھ چکے ہیں شائعت چیز کسے کہتے ہیں جو پھیلی ہوئی ہے جو الگ نہ ہو اس کو بطور رہن کے رکھوانا صحیح نہیں میری اور زید کی زمین مشترکہ ہے ہم دونے نے مل کر ایک زمین خریدی ابھی تقسیم نہیں کیا کہ کون سا آدھا حصہ میرا ہے اور کون سا آدھا حصہ زید کا زمین کے ہر ہر حصے میں ہم دونوں شریک ہیں اب یہ زمین میں قرض لے کر بطور رہن کے کسی کے پاس رکھوا سکتا ہوں آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ زمین اس میں میرا حصہ شایع ہے پھیلا ہوا ہے اور جس میں آپ کا حصہ پھیلا ہوا ہو تو رہن کے طور پر آپ نہیں رکھوا سکتے کیونکہ مرتحن نے اس پر قبضہ کرنا ہے اور قبضہ وہ آپ کا حصہ الگ ہوگا تو اس پر قبضہ کرے گا جب آپ کا حصہ پوری زمین میں پھیلا ہوا ہے مثلا دس کنال زمین ہے اس میں سے پانچ کنال آپ کے بنتے ہیں لیکن ابھی تقسیم نہیں کی تو اب وہ پانچ کنال پر قبضہ کرنا چاہتا ہے بطور رہن کے وہ کر سکے گا نہیں کیونکہ آپ کا حصہ علیدہ ہی نہیں وہ تو مشاعہ ہے پھیلا ہوا ہے تو معلوم ہوا رہن شیوع کو قبول نہیں کرتا کیونکہ شیوع ہوگا تو مرتحن اس پر قبضہ نہیں کر سکے گا تو یہاں پر بھی یہاں پر بھی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ گاڑی آدھی ایک کے پاس رہن ہے کیونکہ اگر آدھی ایک کے پاس رہن ہے تو وہ صرف آدھی گاڑی پر قبضہ کر سکتا ہے اور دوسرے کے پاس آدھی ہے تو وہ بھی قبضہ نہیں کر سکے گا تو معلوم ہوا رہن شیوع کو قبول محوظ ہونا چاہیے تقسیم شدہ ہونا چاہیے تاکہ مرتحین اس پر پورا قبضہ کر سکے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں یعنی وہ ساری چیز جو ہے وہ محبوس ہو جائے گی ان میں سے ہر ایک کے دین کے بدلے یعنی ہر ایک کے دین کے بدلے پوری پوری چیز رہن ہوگی ایسا نہیں ہے کہ اس چیز کا نصف تو ایک کے پاس رہن ہو ترجمہ پھر سن لیں ایسا نہیں ہے کہ اس چیز کا نصف تو رہن ہے اس ایک آدمی کے پاس اور اس کا آدھا اس دوسرے آدمی کے پاس ایسا نہیں ہے اور یہ برخلاف ہے ہبا کے من رجلین دو آدمیوں کو اس حیثیے سے کہ یہ درست نہیں امام صاحب کے نزدیک بھئی یاد رکھو ایک ہے رہن ایک ہے ہیبا توجہ ہے رہن شیوع کو قبول کرتا ہے رہن شیوع کو قبول نہیں کرتا وہ محفوظ ہونا چاہیے تاکہ مرتحن اس پر پورا قبضہ کر لے کیونکہ اس نے اس کو اپنے پاس روک کے رکھنا ہے تاکہ کل اس کے ذریعے اپنا دین وصول کر سکے تو رہن کا حکم کیا ہے اس کو روکنا ہے اور روکنے کے لئے ضروری ہے کہ پورے پر قبضہ کرے اور پورے پر قبضہ تب ہی ہوگا جب اس میں کسی اور کا دخل اور حصہ نہ ہو تو معلوم ہوا رہن شیوع کو قبول نہیں کرتا اور ایک ہے ہیبا ہیبا کسی کو کوئی چیز تحفے کے طور پر دینا یاد رکھو ہیبا شیوع کو قبول کر لیتا ہے ہیبا کیا کرتا ہے شیوع کو قبول کر لیتا ہے مثلا ایک ہی گاڑی میں زید اور عمر کو دیتا ہوں کہ گاڑی آج سے تم دونوں کی ہو گئی اس کا کیا مطلب آدھی زید کی ہو گئی آدھی عمر کی ہو گئی وہ چاہے کٹھے استعمال کریں چاہے اس کو بیچ کر آدھے آدھے پیسے تقسیم کر لیں میں نے گاڑی دونوں کو دے دی اور ہیبا کیا کرتا ہے شیوع کو قبول کرتا ہے جب یہ شیوع کو قبول کرتا ہے تو آدھی گاڑی ایک کی اور آدھی گاڑی دوسرے کی اور اگر ہم کہیں یہ پوری کی پوری گاڑی زید کی بھی اور پوری کی پوری گاڑی عمر کی بھی تو یہ جائز نہیں یہ درست نہیں ہے کیونکہ ہیبا کیا کر لیتا ہے شیوع کو قبول کرتا ہے اب دوسری صورت بناو میں اپنی گاڑی عمر اور زید کو دیتا ہوں لیکن کیا کہتا ہوں میں اپنی گاڑی ان کو دیتے ہوئے کہتا ہوں یہ پوری گاڑی زید آپ کی بھی ہے اور یہ پوری گاڑی عمر آپ کی بھی ہے یہ جائز نہیں یہ ایک ہی وقت میں پوری چیز ایک کو بھی حیبہ کرنا اور دوسرے کو بھی حیبہ کرنا جائز نہیں کیوں نہیں جائز کیونکہ ایک چیز کے ایک ہی وقت میں دو مالک تو نہیں ہو سکتے ایک مالک ہوگا اور یہ حیبہ ہے حیبہ شیوع کو قبول کر لیتا ہے تو یہاں شیوع ہونا چاہیے آپ بغیر شیوع کے دیں دونوں کو ایک پوری پوری چیز کا مالک بنائیں یہ صحیح نہیں ہے تو معلوم ہوا حیبہ اور رہن ایک دوسرے کے مخالف رہن شیوع کو قبول نہیں کرتا اور حیبہ کیا کر رہتا ہے شیوع کو قبول کر لیتا ہے لہٰذا ایک ہی چیز دو آدمیوں کے پاس ایک کٹھی پوری کی پوری رہن رکھوانا تو جائز ہے لیکن ایک ہی چیز پوری کی پوری دو آدمیوں کو حیبہ کرنا صحیح نہیں بلکہ شیوع کے ساتھ ہیبہ کریں گے بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَحَادَا بِخِلَافِ الْحِبَةِ مِنْ رَجُلَيْنِ اور یہ برخلاف ہیبہ کے ہے مِنْ رَجُلَيْنِ دو آدمیوں کو حَيْسُ لَاِيَسِ حُوِنْدَا بِحَنِی فَطَرْهُ اللَّهُ اس حیثیت سے کہ یہ صحیح نہیں ہے امام صاحب کے نزدیک کیا معنی صحیح نہیں ہے یعنی پوری گاڑی کا مالک زیاد کو بھی آپ بنائیں ہیبہ میں اور پوری گاڑی کا مالک عمر کو بھی آپ بنائیں ہیبہ میں یہ صحیح نہیں ہے کس کے نزدیک امام صاحب کے نزدیک فَإِنَّ الْأَوَّلَ لَا يَقْبَلُ الْوَصْفَ بِالتَّجَزِّي بِخِلَافِ الْحِبَةِ اس لیے کیونکہ پہلا یعنی جو رہن جو ہے لَا يَقْبَلُ الْوَصْفَ بِالتَّجَزِّي وَوَصْف بِالتَّجَزِّي یعنی تقسیم کو قبول نہیں کرتا بِخِلَافِ الْحِبَةِ بَخِلَافِ حِبَةِ کہ وہ شیوع کو یا یوں کہیں تقسیم کو وہ کیا کر لیتا ہے تقسیم کو قبول کر لیتا ہے یہ اور بہتر لفظ آگیا رہن تقسیم کو قبول نہیں کرتا کہ ایک ہی چیز عادی ایک کے پاس رہن ہو اور عادی دوسری کے پاس نہیں رہن تقسیم کو قبول نہیں کرتا جبکہ حیبہ تقسیم کو قبول کر لیتا ہے لہٰذا گاڑی دونوں کو دی ہے تو عادی ایک کی ہو جائے گی اور عادی دوسرے کی ہو جائے گی وَإِذَا تَحَایَ آفَكُلٌ فِي نَوْبَتِهِ كَلْ عَدْلِ فِي حَقِ الْآخَرِ تَحَایُعُ کا معنی ہے اتفاق کرنا وہی صورت دو آدمی آئے تھے دونوں کا میں نے ایک ایک لاکھ دینا تھا میں نے اپنی گاڑی بطور رہن کے ان کو دے دی کہ یہ میری پوری گاڑی آپ دونوں بطور رہن کے رکھ لیں تو وہ پوری گاڑی زید کے پاس بھی رہن اور عمر کے پاس بھی رہن ان کے دین کے بدلے اب ان دونوں نے آپس میں اتفاق کر لیا گاڑی میری لے گئے اور آپس میں اتفاق کر لیا کیوں کرنا ایک ہفتہ گاڑی آپ اپنے پاس رکھیں گے اور پھر ایک ہفتہ میں رکھوں گا باری باری صورت سمجھے استعمال نہیں استعمال کی بات نہیں ہو رہی اپنے پاس رکھنے کی بات ہو رہی ہے کیونکہ رہن کا استعمال صحیح نہیں تو دونوں نے اس پر اتفاق کر لیا تو اب جب گاڑی زید کے پاس ہے تو کیا عمر پر بھی زمان آئے گا اگر وہ گاڑی ہلاک ہو گئی تو رہن میں زمان آتا ہے کتنا زمان آتا ہے دین اور رہن کی قیمت میں سے جو آقال ہو وہ زمان آتا ہے تو اب گاڑی صرف زید کے پاس ہے اور اس کے پاس مثلا چوری ہو گئی تو کیا عمر پر بھی زمان آئے گا یا صرف عمر کے پاس تھی گاڑی اور اس کی باری میں اس سے چوری ہو گئی تو کیا اس پر بھی زمان آئے گا کہتے ہیں ہاں زمان دونوں پر ہی آئے گا زمان دونوں پر آئے گا ان کے دین کے بقدر ان پر زمان آئے گا اور پھر بھئی کیسے زمان آئے گا گاڑی تو ایک کے پاس تھی کہتے ہیں یہ یوں سمجھیں جب زید کے پاس تھی گاڑی تو زید نے گویا اپنے طور پر بھی اپنے طور پر بھی اس پر قبضہ کیا ہوا ہے اپنے دین کے بدلے میں بھی اور عمر کے دین کے بدلے بھی قبضہ کیا ہوا ہے بطور عادل کے بطور ہے بھئی آپ پڑ چکے ہیں کہ آپ رہن مرتحین کے پاس بھی رکھوا سکتے ہیں اور کسی تیسرے عادل آدمی کے پاس بھی رکھوا سکتے ہیں مثلا آپ نے زید سے دس لاکھ روپے دین مانگا اور اس نے کہا کہ میں دین دوں گا لیکن شرط یہ کہ میرے پاس کوئی اپنی گاڑی رہن کے طور پر رکھوا آپ نے کہا گاڑی تو ٹھیک ہے میں رہن رکھوا دیتا ہوں لیکن آپ کے پاس نہیں رکھوں گا بلکہ میں گاڑی بکر کے پاس رکھوا دیتا ہوں زید نے کہا ٹھیک ہے بکر کے پاس رکھوا دیں تو بکر ایسا آدمی ہے جس پر آپ کا بھی اعتماد ہے اور زید کا بھی اعتماد اس کو کہتے ہیں عادل یعنی قابل اعتماد آدمی تو یہاں پر بھی جب دو آدمیوں کا دین ہے اور واپس میں باریاں مقرر کر رہتے ہیں کہ رہن کو کچھ نین ایک رکھے گا کچھ دوسرا رکھے گا تو ہر ایک جو قبضہ کرے گا وہ قبضہ اس کا اپنا بھی ہے اپنے طور پر بھی اور اپنے دین کے اعتبار سے بھی اس پر قبضہ اور دوسرے کی طرف سے بھی قبضہ ہے بطور عادل آدمی کے کہ یہ گویا اس کے لیے کیا ہے ایک عادل آدمی کے طور پر اس کے رہن کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے سورت سمجھ میں آگئے تو لہٰذا اس میں زمان آئے گا وَإِذَا تَحَایَا اور جب دونوں نے آپس میں اتفاق کر لیا فَكُلُّن فِي نَوْبَتِهِ قَلْ عَدْلِ تو ان میں سے ہر ایک اپنی باری میں عادل آدمی کی طرح ہے فِي حَقِّ الْآخرِ دوسرے کے حق میں وَلَوْ حَلَكَ زَمِينَ كُلُّن حِصَّتَهُ اور اگر وہ رہن حلاق ہو گیا تو زامین ہوگا ان دونوں میں سے ہر ایک حصہ تہو اپنے حصے کا فَإِنَّ عِندَ الْحَلَاقِ يَصِيرُ قُلٌ مُسْتَوْفِيًا حِصَّتَهُ بھئی یہ کیا بات ہوئی آپ نے کہا تھا پوری گاڑی زید کے پاس بھی بطور رہن کے ہے اس کے دین کے بدلے اور آپ نے کہا تھا پوری گاڑی عمر کے پاس بھی ہے بطور رہن کے اور جب اب بات آئے زمان کی تو زمان کہہ رہے ہیں کہ آدھا آدھائے گا کہتے ہیں بھئی یہ جو زمان آتا ہے یہ گاڑی پر قبضہ کس لیے قبضہ ہے وصولی کے لیے کس کے لیے وصولی تو رہن تو شیوع کو اور تقسیم کو قبول نہیں کرتا لیکن وصولی تو تقسیم کو قبول کر لیتی ہے کہ جو پیسے وصول ہوں اس کو کیا کر لیا جائے آپس میں تقسیم کر لیا جائے تو یہاں بھی جب زمان دونوں پر آئے تو دونوں پر کیا کر دیا جائے گا تقسیم کر دیا جائے گا مثلا دین کتنا تھا دو لاکھ اور گاڑی کی قیمت تھی پانچ لاکھ تو پانچ لاکھ میں سے آپ جانتے ہیں دو لاکھ دین اور رہن کتنا پانچ لاکھ تو اقل کتنا ہے اقل دو لاکھ تو دو لاکھ زمان آئے گا دو لاکھ زمان آئے گا اور باقی تین لاکھ بطور امانت کے ضائع ہو گئے تو دونوں کا دین ساقت ہو جائے گا اور صورت بنا لو مثلا زید کا دین ہے چار لاکھ اور عمر کا دین ہے چھے لاکھ چھے لاکھ اور گاڑی ہے پانچ لاکھ کی تو پانچ لاکھ کی گاڑی ان کے پاس ہلاک ہو گئی گم ہو گئی اب ان کا ہر ایک پر زمان آئے گا ان کے حصوں کے بقدر مجموعہ دین کتنا ایک چار لاکھ ایک کا چھے لاکھ مجموعہ دین دس لاکھ اور گاڑی کتنے کی پانچ لاکھ اقل کتنا پانچ تو پانچ لاکھ زمان آگیا دونوں پر تو پانچ لاکھ دین میں سے ساکت ہو جائیں گے اور باقی پانچ لاکھ رہ جائیں گے اب اس پانچ لاکھ جو دین رہ گیا کتنا ساکت ہوا اور کتنا کس کا رہ گیا باقی تو دیکھو حصے کو دیکھ لو حصے کو دیکھ لو چار اور چھے لاکھ کتنے ہو گئے دس لاکھ دس حصے گویا دین تھا دس حصے تو اس گاڑی تھی کتنے کی پانچ لاکھ اس کے بھی دس حصے کر لو دس حصے تو ایک حصے میں کتنا آیا پچاس ہزار تو دس میں سے جو کل دین تھا دس میں سے کتنے حصے تھے زید کے چار اور چھے حصے کس کے تھے عمر کے تھے چھے لاکھ تو لہذا اس پانچ لاکھ جو زمان آیا اس کے بھی دس حصے کیے اور ایک میں کتنا آیا پچاس ہزار اور اس پچاس ہزار میں سے چار حصے زمان کس پر آئے گا زید پر اور چھے حصے زمان کس پر آئے گا عمر پر تو دو لاکھ زمان آ گیا زید پر اور تین لاکھ زمان آ گیا عمر پر تو عمر کے دو لاکھ دین میں سے ساقت ہو گئے اب پہلے چار وصول کرنا تھا دو وصول کر لیے دو رہ گئے اور عمر نے چھے لاکھ وصول کرنا تھا چھے میں سے تین وصول کر لیے ساقت ہو گئے اور تین رہ گئے وہ وصول کرے گا صورت سمجھ میں آگئے آپ کہیں گے یہ استیفہ کا ذکر یہاں کہاں سے آگیا بھئے دیکھو نرہن پر جو قبضہ ہوتا ہے وہ کس لیے ہوتا ہے وصولی کے لیے ہوتا ہے رہن پر جو یہ قبضہ ہوتا ہے یہ کونسا قبضہ ہوتا ہے وصولی والا استیفہ کے لیے وصولی کے لیے قبضہ ہوتا ہے تو جب رہن ہلاک ہو گیا تو ہر ایک اپنے حصے کو وصول کرنے والا ہوا اور وصولی تو ان چیزوں میں سے ہے جو تقسیم کو قبول کرتی ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ ہلاک ہونے کے وقت ہو جائے گا ان میں سے ہر ایک مستوفیاں حصہ تہو اپنے حصے کو وصول کرنے والا دین میں سے اپنے حصے کو اتنا ہی وصول کرنے والا ہو گیا اور استیفہ ان چیزوں میں سے ہے جو تقسیم کو تقسیم کو قبول کر لیتا ہے فَإِنْ قَزَادَيْنَ أَحَدِهِمَا فَكُلُّهُ رَحْنٌ لِلْآخَرِ تیسری صورت بھئی ان دونوں میں سے ایک کو میں نے دین ادا کر دیا تو یہ پوری گاڑی اب دوسرے کے پاس رہن کے طور پر ہوگی فَإِنْ قَزَادَيْنَ أَحَدِهِمَا پس اگر ادا کر دیا ان دونوں میں سے ایک کے دین کو فَكُلُّهُ رَحْنٌ لِلْآخَرِ تو وہ ساری کے ساری چیز جو ہے وہ رہن ہو جائے گی دوسرے کے پاس بوجہ اس کے جو پہلے بات گزر چکی ہے کہ یہ ساری گاڑی رہن ہے دونوں میں سے ہر ایک کے پاس یہ ساری چیز دونوں میں سے ہر ایک کے پاس رہن ہے تو جب ایک کا دین پورا ادا کر دیا تو ایک تو ابھی بھی باقی ہے تو اب وہ پوری گاڑی اس کے پاس بطور رہن کے ہوگی وَإِنْ رَحَنَا رَجُلًا رَحَنًا بِدَيْنٍ عَلَيْهِمَا صَحَّ بِكُلِّ دَيْنِ وَيُمْسِكُهُ إِلَى قَبْزِ الْكُلِّ اب دوسری صورت بناو زید اور عمر نے میرا دین دینا ہے دونوں نے پہلے کیا تھا میں نے ان کا دین دینا تھا پھر میں نے اپنی گاڑی رکھوائی اب 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 مدیون دو ہو گئے تو زید نے بھی میرا ایک لاکھ دینا ہے اور عمر نے بھی میرا ایک لاکھ روپیہ دینا ہے میں ان دونوں کے پاس چلا گیا کہ میرے پاس کوئی چیز بت کہ میرا دین مجھے آدھا کرو ان دونوں کا ایک مشترکہ غلام تھا آدھا زید کا تھا اور آدھا عمر کا انہوں نے وہ مشترکہ غلام میرے پاس بطور رہن کے رکھوا دیا اب دیکھو اس غلام میں تو شیوع ہے شیوع ہے آدھا کس کا ہے زید کا اور آدھا کس کا ہے عمر کا ہے تو کیا اس کو رہن رکھوانا جائز ہے حالانکہ آپ نے ہمیں ذابطہ بتلایا تھا کہ رہن میں شیوع جائز نہیں کہتے ہیں نہیں یہ جائز ہے یہاں پر یہ صورت جائز ہے کیونکہ رہن میں مقصد ہوتا ہے کہ مرتحین پورے رہن پر قبضہ کرے اور یہاں پر بھی پورے رہن پر وہ قبضہ کرے گا کیونکہ جن جن کا حصہ ہے اس رہن میں وہ ان سب نے دین دینا ہے ان سب نے ہاں اس غلام میں اگر کسی تیسرے ایسے آدمی کا بھی حصہ ہوتا جس پر دین نہیں تھا پھر قبضہ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ پھر تو صرف مدیون کے حصے پر قبضہ ہو اور وہ غیر مدیون کے حصے پر قبضہ نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا بھئی بات سمجھ میں آگئے تو یہاں یہ ٹھیک ہے وہ دونوں کا غلام ہے دونوں پر قرضہ ہے تو پورے غلام پر مرتہن قبضہ کر لے گا وَإِنْ رَحَنَا دیکھا تصنیہ کا سیغہ ہے اور اگر ان دونوں آدمیوں نے رہن رکھوایا رَجُلًا کسی آدمی کے پاس رہنن کیا رکھوایا رہن وَإِنْ رَحَنَا رَجُلًا رَحْنَا اگر ان دونوں آدمیوں نے کسی آدمی کے پاس رہن رکھوایا بِدَيْنِنْ عَلَيْهِمَا ایسے دین کے بدلے عَلَيْهِمَا جو ان دونوں پر ہے صحہ بِكُلِّ دَيْنِ تو یہ صحیح ہے رہن رکھوانا بِكُلِّ دَيْنِ پورے دین کے بدلے تو یہ صحیح ہو جائے گا پورے دین کے بدلے وَيُمْسِكُهُ الٰ قَبْضِ الْكُلِّ اور وہ اس رہن کو مرتہن روکے گا یہاں تک کہ وہ پورے دین پر کیا کر لے قبضہ کر لے وَإِنَّمَا سَحْحَ هَذَا لِأَنَّ قَبْضَ الرَّهْنِ وَقْعَ فِي الْكُلِّ بِلَا شُیُعِن بھئی کہتے ہیں یہ صحیح ہے اس لیے کیونکہ جو رہن پر قبضہ واقع ہوا وہ پورے میں ہوا رہن پر قبضہ پورے میں ہوا بِلَا شُیُعِن بغیر شُیُعِن میں نے بتلایا کہ اگر اس غلام میں کسی غیر مدیون کا بھی حصہ ہوتا اور اس کی چیز پر تو کوئی آدمی دوسرے کی چیز پر بلا وجہ تو قبضہ نہیں کر سکتا تو پھر اس کا رہن رکھوانا ٹھیک نہیں تھا اور یہاں تو جتنے بھی حصے غلام میں ہیں وہ ان لوگوں کے ہیں جنہوں نے آپ کا دین دینا ہے تو پورے غلام پر آپ نے قبضہ کر دیا اب پورا غلام ہے آپ کے قبضے میں ایسا نہیں کہ کچھ پر قبضہ کہیں کچھ پر قبضہ نہ کہیں تو شُیُعِن تو قبضہ بغیر شُیُعِ کے پایا گیا سورت سمجھ میں آگیا لِأَنَّ قَبْضَ الرَّهَنِ وَقَعَ فِي الْكُلِّ بِلَا شُیُعِن اس لیے کیونکہ رہن پر جو قبضہ ہوا وہ واقع ہو گیا پورے پر بغیر شُیُعِ کے وَبَطَلَ حُجَّتُ كُلِّ مِّنْهُمَا أَنَّهُ الرَّهَنَ هَذَا مِّنْهُ وَقَبَضَهُ هَذِهِ مَسْأَلَةٌ مُبْتَدَأَتٌ لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِمَا سَبَقَ یہ الگ مسئلہ بیان کر رہے ہیں مسئلہ یہ کہ دو آدمیوں نے زید پر عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا قاضی کے پاس آگئے ایک شخص کہتا ہے قاضی صاحب یہ جو زید کا غلام ہے اس کے پاس یہ اس زید نے میرا دس لاکھ روپیہ دین دینا تھا اور اس نے یہ پورا غلام میرے اپاس رہن رکھوایا تھا اور میں نے اس پر قبضہ بھی کر لیا تھا اب یہ مجھے واپس دلا دیں اس نے لے لیا ہے توجہ ہے دو آدمی آئے دونوں میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے پہلا آدمی بھی یہ کہتا ہے کہ جو قاضی صاحب یہ جو زید کا غلام ہے اس کے پاس یہ غلام اس نے میرا دس لاکھ روپیہ اس زید نے میرا دین دینا تھا اس نے اپنا یہ غلام میرے پاس بطور رہن کے رکھوایا تھا اور میں نے اس غلام پر قبضہ بھی کر لیا تھا اور اس پر وہ دو گواہ بھی پیش کر دیتا ہے وہ بھی گواہی دے دیتے ہیں کہ ایسا ہی تھا دوسرا آدمی بھی یہی کہتا ہے کہ قاضی صاحب یہ جو زید کے پاس غلام ہے اس زید نے میرا پانچ لاکھ روپیہ دین دینا تھا اس نے یہ پورا غلام میرے پاس بطور رہن کے رکھوایا تھا اور میں نے اس پر غلام پر قبضہ بھی کر لیا تھا اور وہ بھی دو گواہ پیش کر دیتا ہے دو گواہ پیش کر دیتا ہے تو کہتے ہیں اس صورت میں ترجیح کی کوئی صورت نہیں ترجیح کی تو دونوں کا دعوی باطل ہو جائے گا دونوں کا دعوی باطل ہو جائے گا بھئی کیوں باطل کیوں ہوگا کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں تین صورتیں بنتی ہیں اور تینوں میں سے کسی ایک پر بھی عمل نہیں ہو سکتا تین صورتیں ہیں تینوں میں سے کسی ایک پر بھی عمل نہیں ہو سکتا ایک صورت یہ کہ قاضی ایک آدمی کے لیے بھی فیصلہ کر دے پورا غلام دے دو اور دوسرے کے لیے بھی فیصلہ کر دے کہ اس کو بھی پورا غلام بطور رہن کے اب حوالے کر دو ایک ہی غلام ایک کے پاس بطور رہن کی ہو سکتا ہے نا دونوں کے پاس تو علیدہ علیدہ سورہ سمجھ میں آ رہی دونوں کے لیے یہی فیصلہ کر دے کہ یہ غلام جو ہے جو زید کا ہے یہ اس پہلے آدمی کے حوالے کر دیا جائے یہ اس پر پورے پر قبضہ کر لے اور دوسرے کے لیے بھی یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ یہ غلام اس کے حوالے کر دیا جائے اس پر پورا قبضہ کر لے کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ غلام ایک ہے یا تو ایک کی قبضے میں دیا جا سکتا ہے یا دونوں میں سے ہر ایک کیلئے بھی فیصلہ نہیں ہو سکتا اور دونوں میں سے کسی ایک کیلئے بھی نہیں کر سکتا کہ ایک کو دے دے دوسرے کو نہ دے کیونکہ ترجیح کی کوئی صورتی نہیں ہے یا تو تاریخ وغیرہ ہوتی کہ فلاں کہیں وہ تاریخیں بھی ساتھ ذکر کر دیں پھر تو ٹھیک ہے جس کی تاریخ مقدم معلوم ہوا اس کا حق مقدم ہے لہذا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا تاریخ بھی کوئی نہیں ہے کہ کس تاریخ کو دیا تھا کس وقت رکھوایا تھا تو دونوں میں سے ہر ایک کیلئے بھی فیصلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے دونوں میں سے ایک کی ترجیح دے دی جائے اس کی بھی کوئی صورت نہیں ہے اور تیسری صورت یہ ہے کہ آدھا غلام ایک کے پاس رہن ہو جائے اور آدھا غلام ایک کے پاس رہن ہو جائے یہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ رہن شیعہ کو قبول نہیں کرتا اور نہیں یہ تو ان کے دعوے کی بھی خلاف ہے آپ ان کو آدم علام دے رہے ہیں حالانکہ وہ تو پورے کا دعوے لے کر آئے ہیں تو لہٰذا دونوں کے دعوے باطل ہو جائیں گے دونوں کے دعوے باطل ہو جائیں گے دیکھئے کہتے ہیں وَبَطَلَ حُجَّتُ كُلِّم مِّنْهُمَا اور باطل ہو جائے گی حجت کہتے ہیں دلیل اور گواہی کو گواہی ان میں سے ہر ایک کی دو گواہ لے کر آئے ہیں نا دو دو گواہ دونوں میں سے ہر ایک کی حجت یعنی گواہی جو ہے وہ باطل ہو جائے گی کس بات پر گواہی کہ انہو رہانہ حازہ کہ اس شخص نے یہ چیز یہ غلام رہن رکھوایا تھا مینہو اس کے پاس وہ ایک آدمی کہتا ہے کیا کہتا ہے کہ حازہ سے مراد مثلا مدعہ لے ہے اور مینہو وہی مدعی ہے جو دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ جو مدعہ لے ہے اس نے یہ غلام انہو رہانہ حازہ اس نے یہ غلام یہ چیز رہن رکھوای تھی مینہو کس کے پاس میرے پاس میرے پاس وقبضہ ہو اور میں نے اس پر کیا کر لیا تھا میں نے اس غلام پر قبضہ بھی کر لیا تھا بات سمجھ میں آیا تو یہ والی جو حجت ہے دونوں میں سے ہر ایک یہ حجت باطل ہو جائے گی اس پر جو گواہی پیش کی وہ گواہی پھر سنو ترجمہ وَبَّتَلَ حُجَّتُ قُلِّم مِّنْهُمَا اور باطل ہو جائے گی دو مدعیوں میں سے ہر ایک یہ حجت کہ انہو رہنہ حادہ منہو وقبضہو کہ اس اس مدع لینے یہ چیز جو ہے اس کے پاس رہن رکھوای تھی اور اس نے اس پر قبضہ بھی کر لیا تھا ہازہی مسئلتن مبتدعتن لا تعلق لہا بما سبقا کہتے ہیں یہ نیا مسئلہ ہے جس کا ماقبل سے تعلق نہیں ہے وَصُورَتُوْحَا اور صورت اس کی یہ ہے کہ اَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنَ الرَّجُلَيْنِ الدَّعَا کہ دعویٰ کر دیا دو آدمیوں میں سے ہر ایک نے کہ اَنَّ زَيْدًا رَحَنَ حَازَ الْعَبْدَ مِّنْ حَازَ الْمُدْعِی بَي مدعی بَي اس نے رہن رکھوا ہے اس مدعی کے پاس وَسَلَّمَهُ إِلَيْهِ اور اس نے اس کو اس کے سپرد بھی کر دیا تھا وَاَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً اور اس نے اس پر بینا بھی قائم کر دی تو تَبْ تُلُحُجَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ تو باطل ہو جائے گی ہر ایک کی بینا لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْقَزَاءُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اس لیے کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ فیصلہ کر دیا جائے دونوں میں سے ہر ایک کیلئے کہ اس کو بھی پورا یوالا غلام دو اور اس کو بھی دے دو اور ایک غلام تو ایک وقت میں ایک کے قبضے میں دیا جا سکتا ہے دونوں کے قبضے میں تو نہیں دیا جا سکتا وَلَا لِأَحَدِهِمَا اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کیلئے فیصلہ کر دیا جائے لِعَدَمِ أَوْلَوِيَّتِهِ بوجہ اس کے عَدَمِ أَوْلِ کیونکہ ان میں سے کوئی بھی کسی سے اولا نہیں بھئی زیادہ کہ اس کو ترجیح دی دی جائے وَلَا إِلَى الْقَزَائِ لِكُلِّن بِالنِّسْفِ لِشُّیُعُ اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ فیصلہ کر دیا جائے لِكُلِّن ہر ایک کیلئے بِالنِّسْفِ کتنے کا نصف کا لِشُّیُعُ کیونکہ اس صورت میں کیا لازم آئے گا شُّیُعُ اور رہن تو شُّیُعُ کو قبول نہیں کرتا اور میں نے بتایا نیز یہ ان کے دعوے کے بھی خلاف ہو جائے گا وہ تو قُل کا دعویٰ کر رہے نصف کا دعویٰ نہیں کر رہے وَلَا مَا تَرْرَاهِنُهُ وَرَّهْنُ مَعَهُمَا اب دوسری صورت بھئی بلکل یہی صورت ہے دو آدمیوں نے یہی دعویٰ کیا اور گواہ پیش کر دیئے لیکن وہ جو مدالع ہے وہ مر چکا ہے وہ مر چکا ہے اب انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ جو زید مر گیا اس کا یہ والا غلام یہ اس نے ہم سے دین لیا تھا اور یہ غلام ایک کہتا ہے اس نے میرے پاس رکھوایا تھا اور میں نے اس پر قبضہ بھی کیا تھا اور دو گواہ بھی پیش کر دیئے دوسرا کہتا ہے یہی غلام اس نے میرے دین کے بدلے میرے پاس رکھوایا تھا اور میں نے اس پر قبضہ بھی کر دیا تھا اور اس نے بھی دو گواہ پیش کر دیئے اب یہ کب مقدم آیا وہ جو مدیون ہے وہ مر چکا ہے کہتے ہیں اس صورت میں قاضی آدھے آدھے غلام کو دونوں کو بطور رہن کے دے دے گا آدھے غلام کو غلام ان دونوں کے حوالے کرے گا اور کہے گا آدھا تمہارے پاس بطور رہن کے ہے اور آدھا تمہارے پاس بطور رہن کے ہے اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا بھئی رہن تو شیوع کو قبول ہی نہیں کرتا تو پھر کیسے ایک آدھے غلام پر کیسے قبضہ کریں گے تو جواب آپ کو بتلائیں گے کہ ہاں بھئی قیاس تو یہی تقاضہ کرتا ہے قیاس تو یہی تقاضہ کرتا ہے کہ یہ رہن شیوع کو قبول نہیں کرتا لہٰذا ان دونوں کو اپاس اس چیز کو بطور رہن کے دینا درست نہیں لیکن استحساناً اجازت دی گئی کہ استحسان کی وجہ یہ ہے کہ رہن کا حکم جو ہے وہ حبز ہے یعنی اس کو روکنا مرتحن کیا کرتا ہے رہن کو اپنے پاس روک لیتا ہے اور روکنا شعوع کو قبول نہیں کرتا جب کوئی چیز آپ نے اپنے پاس روکنی ہے تو پوری پر قبضہ کریں گے تب ہی روک سکتے ہیں پوری پر قبضہ نہ ہو تو روک نہیں تو رہن کا ایک حکم ہے حبز یعنی اس چیز کو اپنے پاس روکنا اور وہ شعوع کو قبول نہیں کرتا اور یہ زندگی میں تھا جب تک رہن جو ہے وہ زندہ تھا تو مرتحن کا حق ہے کہ رہن کو کیا کرے اپنے پاس روک لے لیکن جب رہن مر چکا ہے اب جو رہن کا حکم ہے وہ استیفا کا ہے اس کے ذریعے اپنے دین کو وصول کرنا ہے اب رہن کس لیے دیا جا رہا ہے روکنے کے لیے یا وصولی کے لیے اب وصولی کے لیے ہے کیونکہ دین وصول کرنا ہے تو لہٰذا اب جو رہن دیا جا رہا ہے اب روکنے کے لیے نہیں دیا جا رہا بلکہ وصولی کے لیے کہ اس کو بیچو اور بیچ کر اپنے اپنے دین کو وصول کر لو اور وصولی یہ تو آپ اوپر پڑ چکے ہیں کہ وصولی وہ تقسیم کو اور شیوع کو قبول کر لیتی ہے غلام کو بیچ دیں گے بیچ کر اس کے پیسے آ جائیں گے اور وہ آدھے پیسے ایک لے لے گا اور آدھے پیسے دوسرا لے لے گا تو دیکھا حبس میں تو شیوع ممکن نہیں تھا لیکن وصولی میں تو تقسیم اور شیوع ممکن ہے اور اس وقت جو رہن حوالے کیا جا رہا ہے وہ حبس کے لیے نہیں ہے بلکہ وصولی کے لیے ہے اس لیے یہ جائز سورت سمجھ میں آگئے اب جب وہ مرتحین مر چکا ہے تو بھئی اب رہن کا حکم حبس نہیں ہے اب اس رہن کو اپنے پاس روکنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے بلکہ اب کسی اور سے دین ملے گا نہیں مدیون تو مر چکا ہے لہٰذا اب جو رہن کا فیصلہ دونوں کے لیے کیا گیا وہ اس لیے نہیں کیا کہ اس چیز کو بطور رہن کے اپنے پاس روک لیں بلکہ اب تو مدیون مر چکا ہے اب اس رہن کو بیچے جائے اور اس کے دریئے وصولی کی جائے تو مدیون کے مرنے کے بعد اب رہن جو ہے اس کو روکنے کا کوئی مقصد نہیں ہے بلکہ اب وہاں استفا مقصود ہے استفا اور استفا تو شیوع کو قبول کرتا ہے تقسیم کو قبول کرتا ہے اس لیے دونوں کے لیے فیصلہ کر دیا گیا آدھے آدھے رہن کا یعنی یہ اس کو بیچیں اور اس کے دریئے اپنے دین کو وصول کریں بات سمجھ میں آگئے کہتے ہیں اور اگر اس کا رہن مر گیا اس چیز کا اور حال یہ ہے کہ رہن ان دونوں کے پاس ہے رہن ان دونوں کے ان دونوں کے قبضے میں ہے توجہ ہے یاد رکھو رہن ان دونوں کے قبضے میں ہونا چاہیے اگر ایک کے قبضے میں ہے تو اس کو ترجیح ہوگی صرف اس کے حق میں فیصلہ کریں گے بات سمجھ میں آگئے دونوں کا قبضہ یا چاہے تو دونوں میں سے کسی کا بھی قبضہ نہ ہو پھر بھی ٹھیک ہے لیکن ایک کے قبضے میں کم از کم نہیں ہونا چاہیے کہتے ہیں وَلَوْ مَا تَرْرَاهِنُهُ وَرْرَحْنُ مَعَهُمَا اور اگر وہ رہن مر گیا اور رہن جو ہے وہ ان دونوں کے قبضے میں ہے فَبَرْحَنَا كُلُّن ذَلِكَ تو پھر بیینہ قائم کر دی ہر ایک نے یہی ولی تو کَانَ مَعَكُلِّن نِسْفُهُ رَحْنًا تو ان میں سے ہر ایک کے پاس اس غلام کا آدھا رہن کے طور پر ہوگا بحق ہی اس کے حق کے بدلے هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ اسْتِحْسَانٌ اور یہ قول ہے طرفین رحمہم اللہ کا اور یہ استحسان ہے وَعِنْدَ أَبْي يُوسفَ رَحِمَهُ اللَّهَ هَذَا بَاطِلٌ وَهُوَ الْقِيَاسِ امام ابو یوسف رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ باطل ہے ایک ہی چیز دونوں کے پاس آدھی آدھی رہن ہو جائے رہن تو شعوع کو قبول نہیں کرتا تو امام ابو یوسف رحمہم اللہ فرماتے ہیں یہ باطل ہے وَهُوَ الْقِيَاسِ اور یہی قیاس ہے کَمَا فِي الْحَيَاتِ جیسے کس میں تھا اس کی جیسے راہن کی زندگی میں تھا وَجْهُ الْاستِحْسَانِ یہ کہتے ہیں استحسان کی وجہ یہ ہے کہا نَحُکْمَهُ فِي الْحَيَاتِ وَالْحَبْسُ کہ رہن کا حکم جو ہے اس راہن کی زندگی میں وہ حبز تھا کہ اس کو روکنا تھا وَشُیُعُ يَزُرُّهُ اور شُیُع جو ہے اس روکنے کو نقصان دیتا ہے شُیُعُ ہو تو پھر حبز نہیں ہو سکتا وَبَعْدَ الْمَمَاتِ الْاستِفَاءُ بِالْبَعِ فِي الدَّین اور رہن کا حکم راہن کے مرنے کے بعد الْاستِفَاءُ وَسُولِي ہے بِالْبَعِ کس کے ذریعے بَعْ کے ذریعے وَسُولِي ہے فِي الدَّین کس میں دین میں وَشُیُعُ لَا يَزُرُّهُ اور وصولی جو ہے شُیُعُ اس کو نقصان وَشُیُعُ لَا يَزُرُّهُ اور شُیُعُ جو ہے وہ وصولی کو نقصان نہیں دیتا مسئلہ سمجھ میں آگیا چلیے بس بھئے هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام